بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس مطالعے میں آگے بڑھیں اب تک جو کچھ ہم نے عمت اسلیمہ کی تاریخ اور دو عمتوں کے حالات کے مابین ایک تقابل و موازنہ سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کے زمن میں چند باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو مجھے خیال آیا کہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھوں کہ جیسا کہ میں نے آج صبح آپ کو بتایا تھا کہ امت مسلمہ کا ماضی حال اور مستقبل پر میں نے تقریباً پچھلے چھ مہینوں میں متعدد جگہوں پر خطاب کیا مفصل ترین خطاب تین تقریروں پر مشتمل حیدر آباد دکن میں ہوا مختصر ترین جو ایک ہی تقریر میں پورے مواد کو میں نے سمویا وہ فیصل آباد میں ہوا اور فیصل آباد کا ویڈیو کیسٹ بھی بنا ہے دھائی گھنٹے کی تقریر کا اور دوسرے وہ ہوا دھائی گھنٹے ہی کی تقریر ہوئی تھی اسلام آباد میں ورانا فیض الرحمان صاحب کی مسجد میں تو گویا کہ ایک ایک تقریر دھائی دھائی گھنٹے کی بھی یہ دو ہمارے پاس کیسٹ موجود ہیں لندن سے بھی کیسٹ مگائے جا سکتے ہیں وہاں دو تقریروں میں میں نے یہ بات مکمل کی مسجد دار السلام میں دو ختموں کے اندر بات مکمل کی اس کے کیسٹ موجود ہیں کراچی کی شامعہ حدودہ میں دو نشستوں میں بات پوری کی اس کے بھی کیسٹ موجود ہیں اور ہیدر آباد دکن سے بھی کیسٹ آڈیو کیسٹ مصول ہو چکے ہیں اگرچہ وہاں اس کے ویڈیو کیسٹ بھی بنائے گئے ہیں اور ایک صاحب ابھی کہیں حضر آباد دکن ہمارے ساتھی گئے تھے کراچی سے وہ جب واپس آئے تو معلوم ہوا ہے کہ وہاں ان کے قول کے مطابق پورے بھارت میں پندرہ منٹ کا ایک پروگرام میری ان تقریروں میں سے ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا ہے بہرحال اس وقت ذکر کرنا اس اعتبار سے تھا کہ کوئی صاحب حمد یہ بیڑا اٹھائیں اس کام کا کہ ان تمام تقاریر کو مرتب کر کے اور ان کی بنیاد پر ایک مقالہ مبسوط مقالہ جو ہے وہ مرتب کریں سب کو سننے ہوتا یہ ہے میری ان تقریروں میں کہ کہیں کوئی مضمون زیادہ مفصل ہو جاتا ہے کہیں کوئی زیادہ مفصل ہو جاتا ہے میں اپنی تقریروں کو اس طرح پریپیر نہیں کیا کرتا جیسے بعض دوسرے مقررین حضرات کرتے ہیں مجھ پر تو بسا اوقات این تقریر کے دوران بھی القا ہوتا ہے کوئی نیا مفہوم کوئی نئی بات کوئی نیا نکتہ اور اسی طریقے سے میرا جو علم اور فہم یا فکر ہے وہ اس طریقے سے زیادہ بڑھا ہے تو ان سب کو جمع کرنا اور پھر یہ کہ اس کتابچے کو سامنے رکھ کر یہ میری تحریر ہے پندرہ برس کی بنیادی خاقائص میں موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے کوئی ایک مقالہ کوئی صاحب حمد شخص کمر کس لے اور اس کو مرتب کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ امت مسلمہ کی بہت بڑی خدمت ہوگی ایک بہت قیمتی مواد جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائے گا زیادہ سے زیادہ سو ڈیڑھ سو صفحے کا کہ ایک کتاب چاہ یا کتاب بنے گی لیکن یہ کہ اس میں ماضی حال اور مستقبل کا لائے عمل جو ہے یہ سب کا سب یک جا ایک کتاب کی شکل میں آ جائے گا ایک کام تو یہ میں چاہتا تھا کہ رکھوں ہمارے یعقوب صاحب ہیں اردو کے پروفیسر ہیں وہ حمد کریں یا کوئی اور صاحب اس کے لئے کمر کسنے تو یہ کرنے کا کام ہے دوسری بات یہ کہ ہم نے دونوں امتوں کی علیدہ علیدہ تاریخ کا تو تذکرہ کر لیا ابھی مغرب سے پہلے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک کاغذ لے کر میں نے کچھ کوشش کی تقابل کا ایک نقشہ بنانے کی وہ مکمل تو نہیں ہو سکا لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایک جدول کی شکل میں ایک نقشے کی شکل میں میں اس کو مرتب کر لوں تو اس کے چند نکات اس وقت ذہن میں ہیں وہ تو تیزی کے ساتھ دوبارہ ان کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ساتھ ایک نقشہ بنا ہوا ہے جیسے کہ ہوا کرتا ہے ادھر انوانات ہوں گے پھر سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد علیہ صلات و السلام تقابل کرتے جائیے پہلا انوان ہوگا آغاز آغاز سابقہ امت مسلمہ کا شروع ہوا تقریباً تیرہ سو قبل مسیح میں ایکسوڈس کے ساتھ ایکسوڈس یعنی خروج مصر سے خروج اور اس کے بعد تورات کا عطا کیا جانا اس کے تقابل میں آئیے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاسیس میرے نزدیک ویسے تو یہ ہے کہ حضور کی ولادت سے شروع کر لیں آغاز وحی سے شروع کر لیں ہجرت سے شروع کر لیں کہ ہمارا سن جو ہے تقویم ہماری شروع ہوتی ہجرت کے ساتھ لیکن میرے نزدیک تحویل قبلہ جو تقریباً چھے سو چوبیس عیسری میں ہوا ہے تو تعیون کے ساتھ چھے سو چوبیس کیا وجہ کیا ہے کہ میں انیس سو چوبیس کو بھی ذہن میں رکھتا ہوں تو یہ تیرہ سو برس کا فصل ہے انیس سو چوبیس جبکہ خلافت کو ایبولش کیا ہے ترکوں نے تو چوبیس کا ہنسہ وہاں بھی آتا ہے چھے سو چوبیس میں تحویل قبلہ ہوا امت کی تاسیس کا گویا کے اعلان ہو گیا میں اسے کہا کرتا ہوں کہ ایک نئے مرکز کے جو اس وقت نیا ہو گیا تھا سولہ مہینے نماز پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف رفت کر کے نیا قبلہ اب ہوا اور ایک نئی امت کی تاسیس اب دوسرا عنوان ہوگا پہلا دورِ اروج اس کے لئے ذہن میں رکھئے پہلا کہ تقابل ہے اس میں کنٹراسٹ ہے مشابہت نہیں ہے کہ سابقہ امتِ مسلمہ بنی اسرائیل کے دورِ اروج کا آغاز جو ہے وہ دورِ رسالت سے نہیں ہوا بلکہ تین سو سال کا فصل ہے تقریباً ایک ہزار قبلِ مسیح کے لگ بھگ ان کا دورِ اروج اصل اپنے زینف کو پہنچا ہے جبکہ اس امتِ مسلمہ کا اتصال ہے دورِ نبوتِ و رسالت کے ساتھ ہی اروج کا جو ہے معاملہ وہ شروع ہو جاتا ہے تو اس اعتبار سے درہا فرق ہے یہ کنٹراسٹ کا پوائنٹ ہے لیکن پھر یہ کہ پہلا دورِ اروج اس کے لئے وہاں بھی تین بادشاہتیں ہیں تقریباً سو برس حضرتِ تالود سولہ برس حضرتِ داود چالیس برس حضرتِ سلیمان چالیس برس یہاں تین خلافتیں ہیں ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ تو مل کر بنتی ہیں کوئی ربع صدی چوبیس برس سوہ چوبیس ساڑھے چوبیس پھر ساڑھے چار سال کا فصل ہے جس میں باہمی خانہ جنگی رہی لیکن پھر دورِ امیہ کو بھی اس میں شابی کریں دورِ بن امیہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث اصل میں ہمارے ہاں جو بہت عام ہو گئی ہے کہ خلافت جو ہے وہ تیس برس کی ہے وہ حدیث کے اعتبار سے اتنی مضبوط اور اس پائے کی نہیں ہے جتنی کہ دوسری حدیث ہے کہ بارہ خلفاء ہوں گے اور بارہ خلفاء میں یہ خلفاء راشدین چاروں حضرتِ حسن پھر حضرتِ معاویہ صحابی ہے پھر یہ کہ دورِ بن امیہ میں سے بھی تین چار کو نکال دیجئے کہ جو اگلی سپورٹس بنتے ہیں تاریخِ اسلام پر وہ چند واقعات ہیں یزید کا دور ہے بہت مختصر ہے پھر اس میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ کربلا ہوا پھر یہ کہ واقعہ ہر رہا ہوا پھر یہ کہ عبداللہ ابن زبین رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ کے ساتھ جنگ ہوئی پھر حجاج ابن یوسف کا کردار وہ ایک شخصیت ہے تو دو شخصیتوں کو نکال دیجئے دو واقعات کو نکال دیجئے یزید بن ابی معاویہ کو علیدہ کر دیں حجاج ابن یوسف کو علیدہ کر دیں اور ادھر واقعہ ہر رہا واقعہ کربلا اور جو خانہ کعبہ پر بھی جو ہوئی ہے سنگباری وغیرہ اس وقت عبداللہ ابن زبین ان چیزوں کو نکال دیجئے تو دورِ بن امیہ جو ہے وہ تو در حقیقت گولڈن ایرہ آف مسلم ہسٹری ہے اسلامی ہسٹری نہیں کہہ رہا مسلم ہسٹری کا گولڈن ایرہ ہے اور یہ الفاظ جو ہے یہ سر آغا خان کے ہیں جو اسماعیلی ہے سنی مسلمات نہیں ہیں اسماعیلی امامیہ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ گولڈن ایرہ مسلم ہسٹری is the umayyid period تو یہ تقریبا ایک سو بیس برس ادھر بن جائیں گے ایک سو تیس برس وہ بھی تقریبا سو برس یہ زینط ہے وہ زینط ان کا یہ زینط ان کا ذروہ سنام عروج کی بھی چوٹی اب تیسرا عنوان ہے زوال زوال بھی جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ کوئی دو چار برس کی بات تو نہیں تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نس صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں تو اب اس میں بھی ظاہر بات ہے کہ امتوں کا زوال ہے تو وہ صدیوں پر محیط ہوتا ہے وہاں وہ صدییں تھی آٹھویں صدی ساتویں صدی چھٹی صدی قبل وسیح تین سو برس ان کے زوال کے ہیں لیکن جن میں واقعات اہم کیا ہیں اشوریوں کے ہاتھوں اسرائیل کی تباہی نیبوکیڈ ندر کے ہاتھوں یہودیہ کی تباہی اور یروشلم کی تباہی حیکل سلیمانی کا مصبار ہونا چھ لاکھ یہودیوں کا قتل ہونا چھ لاکھ کا کیفٹی بن کر چلے جانا بیبلونیا یہ ہے ان کا دور زوال جو ہے اس کی انتہا لویسٹ ایب ہمارے ہاں جارویں صدی اسوی بارویں صدی اسوی تیرویں صدی اسوی یہ تین ہمارے زوال کے دور ہیں ان میں اہم واقعات سلیمیوں کے ہاتھوں تباہی ایک بہت بڑے علاقے کی اور لاکھوں مسلمانوں کا قتل اور یروشلم کی پھر حرمت کی پامالی اور لاکھوں مسلمانوں کا اس شہر کے اندر قتل ہونا صرف خالص اس شہر میں اٹھاسی برس تک مسلمانوں کے قبضے سے اس کا نکلے رہنا نگر کے پرلل واقعے آئے گا وہ ہے مشرق سے جو تباہی آئی تاتاریوں کے ہاتھ میں اور اس کا جو نفتہ اروج ہے بارہ سو اٹھاون اسوی میں بغداد کی تباہی خلافت بنی عباس کا خاتمہ بلکہ یوں کہیے کہ عربوں کے دور اروج کا خاتم یہ ایک اب پہلا زوال آگیا اس میں تقابل آگیا دوسرا اروج وہاں وہ شروع ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت دعوت تجدید ایمان توبہ تجدید اہد اور ادھر سے کیخورس کے حملے کے بعد یہودیوں کا نجات پانا بیبلونیا کی اسیری سے اور پھر آکر آباد کرنا اس کے نتیجے میں مکابی سلطنت عظیم سلطنت قائم ہونا ادھر آئیے تو اب یہاں پر انہی تاتاریوں کے ہاتھ میں جن سے کہ پٹوایا تھا اللہ تعالی نے سزا دلوائی تھی امت کو انہی کے ہاتھ میں اللہ نے جھنڈا دے دیا ہے آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے لیکن یہ کنٹراسٹ کا پوائنٹ رہے گا کہ وہاں اسی قوم میں اسی نسل کے اندر احیاء کا عمل ہوا یہاں وہ امیہین جو تھے وہ گویا کہ ریجیکٹ کر دیئے گئے معذول ہو گئے ان تتولو یستبدل قومن غیرکم اور دوسرا عروج جو ہے وہ آخرین کے ہاتھوں ہوا اور یہ سب در حقیقت ترک قبائل تھے ترکان تیموری ترکان سفوی ترکان سلیوقی ترکان عثمانی اور ان کے ذریعے سے بڑی عظیم مملکت قائم وہ مشابہت بھی ہے جو میں نے ارز کیا تھا کہ مکہ بھی سلطنت زمینی حدود میں حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی وسیع تر تھی اسی طریقے سے یہ دوسرا دور عروج ہمارا جو ہے یہ بہت وسیع ہے پورا ہندوستان اس میں آیا ہے اور پھر یہ کہ مشرقی یورپ کا ایک خاصہ بڑا چنک جو ہے تو اس پہلے عروج سے بڑھ نہیں ہے اس میں لیکن یہ کہ وہ بات کہ ایک مرکز ہو اور ایک اس مرکز ہی سے وہی نرف سینٹر ہو پورے عالم وہ دوبارہ وجود میں نہیں آیا علامتی ادارے کے طور پر سلطنت عثمانیہ میں خلافت کا بھی احیاء ہوا ہے وہ اپنی سلطنت عظیم سلطنت کی حد تک تو واقعی خلافت نہیں ہے کافی عرصے لیکن بعد میں ظاہر بات ہے کہ بقی عالم اسلام کے لیے وہ ایک نومینل معاملہ تھا ایک علامتی سمبولک حیثیت اب دوسرا زوال جو آیا ہے وہ اس میں مشابہت وہی ہے کہ یورپین طاقت کے ہاتھوں آیا وہاں بھی رومیوں کے ہاتھوں زوال آیا اور اس کا جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ ہے ٹائٹس رومی کے ہاتھوں سن اسی میں یروشلم کی تباہی اور یہودیوں کا وہاں سے بے دخل ہونا وہ دن اور آج کا دن ان کا زوال جاری ہے ابھی میں اس کے بارے میں ایک نکتہ بعد میں ارز کروں گا لیکن یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بڑا لمبا پروسس ہے یہ شروع ہوا ہے پدروی صدی کے اختتام سے پدروی صدی اسوی میں پہلے سلطنت حسپانیہ ختم ہوئی پھر اس کے بعد وہ یورپین امپریالزم جو ہے سمندری راستے سے عالم اسلام کے مشرقی بازو پر حملہ آور ہوا مشرقی ونگ جو ہے اس کا میمنا اس کی توڑ پھوڑ ہوئی ہوتے ہوتے تقریباً چار سو ساڑھے چار سو برس میں یہ پروسس اپنے زینیت کو پہنچا زوال اپنے اروج کو پہنچا یعنی انتہائی لویسٹ ایب وہ ہے اس صدی بیسوی صدی اس وی کا ربع اول پہلی جنگ عزین کے بعد سلطنت عثمانیہ نقشے سے ہی ختم ہو گئی اس کا وجود ہی نہیں رہا تو ترکی ایک چھوٹا سا ملک باقی رہ گیا اور حصے بخرے ہو گئے یوشکو انت دعا علیکم الامم اس طرح قوموں نے ایک دوسرے کا دسترخان خمجہ ہے ایک دوسرے کو دعوت دی ہے کہ آئیے اور لقمہ ترہ کھائیے یہ گویا کہ یہ تو کامل ہو گیا ان کے درمیان تتابق لیکن فرق کیا ہے یہ پہلی سابقہ جو امت مسلمہ تھی اس کا زوال رومیوں کے اس تسلط کے بعد سے مسلسل جاری ہے نیچے ہی نیچے جا رہے ہیں عارضی طور پر اسرائیل کی مملکت کا قیام یہ اس میں ایک عارضی سا فینومنن ہے اور یہ در حقیقت تمہید ہے ان کی آخری تباہی کی کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو کھینچ کھینچ کر جیسے جھاڑوں پھیر کر جمع کیا جاتا ہے وہ ایک ملک کے اندر اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ وہاں آئیں اور پھر وہی پر ان کی آخری تباہی ہو جائے گی مسلمانوں کے ہاتھوں کہ اس دنیا میں اور اپنی امت جو ہے جس نے کہ ان کو مرتد واجب القتل قرار دیا تھا اس کو آخری صدا جیسے دنیا کی دوسری قوموں کو ملتی نہیں ہے جو صدا استیصال عذاب استیصال وہ ان کا بھی ججمنٹ ریزرڈ ہے ہونا ہے وہ اس کی ایگزیکیوشن ہوگی فیصلے کی تنفیظ ہو کر رہے گی عارضی طور پر یہ ابھار آیا ہے یہ بھی اپنے بل پر نہیں امریکن سپورٹ کے اوپر کھا ہے اسرائیل اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں اگر چند دنوں کے لیے بھی امریکہ اپنی سپورٹ ویڈرو کر لے تو تکہ بوٹی کر کے رکھ جائیں یارہ بنگی بہرحال مسلمانوں کا اب یہ دورِ ارود شروع ہوا ہے اور یہ تیسرا دورِ ارود چلے گا کنٹینیو کرے گا اگرچہ اس میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے جیسے کہ خود حضور کی صیرت میں ہم دیکھتے ہیں غزوہِ بدر اس کے بعد غزوہِ اہد جو ہے وہ جو ایک اپورڈ ٹرنڈ تھا غزوہِ بدر کے بعد غزوہِ اہد کے بعد اس کے اندر عارضی طور پر ایک زوال کی کیفیت آئی ہے مسلمانوں میں اس میں لال بدلی پیدا ہوئی ہے ستر مارے گئے تھے اگر قرشی کفار مشرقین بدر میں تو ستر صحابہ شہید ہو گئے دامنِ اہد میں تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنز تو آئیں گے اور اس میں ہو سکتا ہے اخلاقی اعتبار سے دینی اعتبار سے انڈونیشیا سے مراکو تک چلے جائیے جو امتِ مسلمہ نیومیریکل سٹرنگ تو اس کی اب ایک بلین سے زائد ہے ایک عرب سے زائد ہے لیکن یہ کہ حقیقت کے اعتبار سے تو شکل وہ ہے کہ لا يبقا من الاسلام اللہ اسمہو ولا يبقا من القرآن اللہ رسمو تو ظاہر بات ہے سزا کے پر مستحق ہو گئے ہیں اب کہاں سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے لیکن یہ کہ عروج ہونا ہے لا محالہ اس عروج میں اپس ان ڈاؤنز آ سکتے ہیں لیکن اپورڈ ٹرنڈ بر قرار رہے گا تاہاں کہ وہ دور آ جائے کہ جس میں وہ عروج اس گلوبل ڈوبینیشن کو پہنچ جائے جو در حقیقت تکمیل ہے مقصدِ بیستِ محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کے ساتھ در حقیقت آخری تباہی سابقہ امتِ مسلمہ کی ہونی ہے وہی جن کو ہمارے ہاں امام مہدی کہا جاتا ہے وہی امام مہدی ہے یا جو بھی اس وقت مسلمانوں کے رہنماء ہوں گے اس وقت تک نہ ملوں ابھی کتنے مرحلیں آئیں گے کسی ملک میں اسلامی انقلاب آئے پھر اسلامی انقلاب جو ہے وہ پھر پھیلے ایک بہت بڑی طاقت مسلمانوں کی بنے اس وقت مسلمانوں کے جو امام ہوں گے جو سربراہ ہوں گے جو لیڈر ہوں گے وہ جو کشمکش آخری ہو رہی ہوگی اور اس میں پھر یہودیوں کی جنگ میں مسلمانوں کو پسپائی ہوگی مسلسل شکستوں پر شکستیں کھائیں گے نقصان اٹھائیں گے پھر حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ اس وقت کے جو مسلمانوں کے قائد اور لیڈر ہوں گے یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ روح اللہ آپ آگے بڑھئے نماز پڑھائیے جب نماز کا وقت آئے گا تو حضرت مسیح فرمائیں گے نہیں اماموکم منکم تمہارا امام تمہی میں سے ہوگا چنانچہ اس وقت کے جو مسلمان امام ہوں گے امت مسلمہ کے انہی کی امامت میں حضرت مسیح علیہ السلام بھی نماز ادا کریں گے گویا کہ شریعت جو ہے وہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برقرار رہے گی وہ تو آئیں گے آن سپیشل مشن آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی کہہ لیں گے وہ تو ایک خاص کام کرنے آئیں گے یہودیوں کا جو ہے آخری عذاب استحصال ان کے ذریعے اللہ تعالی نے نازل کرنا ہے اوپر اور وہ دونوں چیزیں انٹرسیکٹ کریں گی مسلمانوں کی اپورڈ مومنٹ یہودیوں کی آخری انیہیلیشن اور اس کے بعد اسلام کا غلبہ ہوگا تو یہ گویا کہ اگر آپ تقابلی نقشہ اس کا بنا لیں میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا نقشہ جو ہے بنا دوں پھر اس کی کوپیز مل جائیں تو یہ ہے کہ یہ پوری دونوں امتوں کی تاریخ جو ہے وہ ایک فلسکیپ سائز کے اوپر بھی اس کے چند اہم نکات جو ہے وہ آ جائیں گے اور پھر یاد کرنے آسان ہوگی اب آخری نکتہ اس کے ذمین میں مارس کر رہا ہوں یہ اچانک خیال ایک دفعہ مجھے آیا تھا یہ ایک فگر کی فارم میں ہے اس لائن کو آپ سمجھئے رسالت اور حجرت کو یہ ڈینوٹ کر رہی ہیں یہ پہلی امت مسلمہ یا سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل اور یہاں سے یہ بیس لائن ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ امت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا گراف جو ہے وہ انگلیزی حرف ام سے رپیزنٹ کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ حجرت اور دور رسالت سے ان کا عروج شروع نہیں ہوا اپورڈ مومنٹ شروع ہوئی ہے جو تین سو برس میں اپنی زینت کو پہنچی ہے وہ دور ملوکیت کہہ لیجے جو حضرت تعلوت حضرت دعوت حضرت سلیمان کی اس کے بعد یہ نیچے آیا یہ یہاں پر یہ جو لویسٹ ایپ ہے یہ ہے اشوریوں کا حملہ میں بکڈ نظر کا حملہ پھر اوپر گیا یہ ہے مکہ بھی سلطنت یہاں آپ لکھ لیجئے یہ دو چیزیں اس کے بعد پھر یہ ڈاؤن ہوا اور اب یہ ڈاؤن ہی جائے گا اس لیے کہ ایم کا جو لیٹر ہے اس کی جو خاتمہ ہوتا ہے اس کی ڈاؤنڈ ورڈ ڈائریکشن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ڈبلو سے مشابہ ہے اسی دور حجرت و رسالت پر اروج ہے اس کے بعد زوال اول آیا ہے یہ وہی سلیمی اور تاتاری ہے پھر اروج ثانی آیا یہ پھر سلطنت عثمانیہ خاص طور پر اس کو ذہن میں رکھیے خلافت عثمانیہ پھر زوال آیا جس کے ہم انتہا پر اس وقت ہیں بیسویں صدی عیسویں اب ایک اپورڈ مومنٹ شروع ہو چکی ہے اس اپورڈ مومنٹ کو اب اپورڈ ہی جانا ہے اور یہاں انٹرسیکشن ہوگا یہ دونوں امتوں کا وہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول اور جنہیں ہم عرف عام میں حضرت مہدی کہتے ہیں ان کی تباہی ہے اور پھر یہاں سے گلوبل ڈومینیشن تاتعام قیامت تو یہ ہے ڈبلو اگرچہ ابھی اس کا بہت سا حصہ پردہ غیب میں ہے اہیائی عمل شروع ہو چکا ہے کم سے کم ساٹھ برس ہمارے اس میں گزر چکے ہیں اس اہیائی عملی کا ابھی ہمیں متعلق کرنا ہے اس کو جانا ہے اوپر اگرچہ ہو سکتا ہے اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں لیکن رہے گا اس کا ٹرینڈ اپورڈ اسی طرح اس میں بھی کچھ اپ ڈاؤن وغیرہ آگیا ہے اسرائیل کا قیام لیکن ٹرینڈ جائے گا نیچے ہی آخری تباہی اور انیہیلیشن تک تو یہ ایک ذرا ڈائیگرمیٹک ریپریزنٹیشن ہے اور مشابہت ہے اس تاریخ کی حرف ایم کے ساتھ اور اس کی ڈبلو کے ساتھ ڈبلو اینڈ ہوتا ہے اپورڈ اور وہ اپورڈ ہی جانا ہے ایم ختم ہوتا ہے ڈاؤن ورڈ اور اس کو اب ڈاؤن ہی جانا ہے اب کھول لیجے آپ وہ مصمون اب ہم اس کی اپورڈ ٹرینڈ جو ہے امت مسلمہ کا اب اس کا ہمیں متعلق کرنا ہے موجودہ احیائی مسائی کا اجمالی جائزہ یہ ہم نے پہلے مقدمے میں جب شروع کیا تھا اس مضمون کو تو یوں مقاصد بتا دیئے تھے کہ کس لیے ہمیں اس احیائی عمل کا جائزہ لینا ہے اس سے یہ کہ ہمارا ایک تو منٹل ہورائزن وسیع ہو اس کی اس وقت کی دنیا کے اندر زمانی اعتبار سے جو پھیلاؤ ہے اس کا بھی ہمارے سامنے نقشہ ہو مکانی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے جو ہے اس کا بھی ہمارے ذہن میں خاکہ بن جائے تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کہاں ہیں کس جگہ پر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے دائیں کون ہیں بائیں کون ہیں اور کونس کونسی قوتیں ہیں پھر یہ کہ اس کا پسمندر کیا ہے تاریخ میں کن چیزوں کے ساتھ ہمارا رب کو تعلق ہے یہ مقصد ہے جس کے تحت ہم احیائی عمل کا جائزہ لے رہے ہیں اس میں دو مقدمات بہت اہم ہیں جہاں تک تجدیدی مسائی کا تعلق ہے واقعہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کا کوئی دور بھی ان سے بالکل خالی نہیں رہا اور ہر زمانے اور ہر ملک میں ایسے علو العظم لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق اصلاحی اور تجدیدی کارنامے سر انجام دیئے انہی کو ہم کہتے ہیں مجددین امت تجدید کے معنی تازہ کرنا نیا کرنا تجدد کے معنی کو نئی چیز پیدا کرنا تجدد باب تفعول تجدید کے معنی کسی پرانی چیز کو تازہ کرنا نیا کرنا تو تجدید دین ہے تجدد جو ہے بری شئے ہیں وہ تو بدٹ ہوگی تجدید ہے اسی دین کو اس کی پریسٹائن پیوریٹی کے ساتھ دوبارہ اس کا احیاء اس کی تجدید تو ان کو مجددین کہتے ہیں اور حضور کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالی اس امت میں ان اللہ یبعثو فیہا ذہی الامہ علا راس کل میں یتعامن من یجدد لہا دینہا ہر صدی کے ہر سو سال کے سرے پر اللہ تعالی کسی کو اٹھاتا رہے گا جو اس دین کو تعدہ کرتا رہے گا یعنی جو بھی تقریباً سو سال کے عرصے میں دین کی تعلیمات پر غبار آ گیا ہوگا بدعات کا تومار نئے نئے اوہام نئی نئی رسوبات ان سب کو صاف کر دے گا آئینہ پھر نکھر کر آ جائے گا جس میں اصل دین جو ہے وہ منعکس ہو جائے گا یہ ہے مجددین لیکن بیسویں صدی عیسویں سے قبل کی ایسی تمام کوششوں کے بارے میں ایک اصولی بات پیش نظر رہنی چاہیے اور وہ یہ کہ ان کی اصل نوعیت احیائے دین کی نہیں بلکہ حفاظت و مدافعت دین کی تھی اس لیے کہ ابھی اسلام کا قصر عظیم بالکل زمین بوس نہیں ہوا تھا اور خواہ دین کی حقیقی روح کتنی ہی مزمہل اور پجبردہ ہو چکی ہو بہرحال اسلام نے جو تہذیبی اور عمرانی نظام دنیا میں قائم کیا تھا اس کا ڈھانچہ برقرار تھا حتیٰ کہ شریعت اسلامی تمام مسلمان و مالک میں بالفعل نافذ تھی چنانچہ تمام تجدیدی مسائی کا اصل ہدف یہ رہا کہ دین کا نظام اقائد و اعمال محفوظ اور اپنی اصل صورت میں قائم رہے اور خارجی و بیرونی اثرات دین کو مسخ نگر دیں حفاظت دین مدافعت دین دین کی صحیح تعلیم کو قائم کر دینا دوبارہ اوہام و بدعات کے جو پردے پڑ گئے ہو ان کو ہٹا کر دین کا دین محمدی کا علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اصل رخ دوبارہ سامنے لے آنا کوئی فتنہ اٹھا ہے اس کی سرکو بھی اور ارستو کی منطق کا غبار آ گیا ہے ابن تیمیہ کھڑے ہو گئے اگر فلسفہ جو تھا اس کا غبار آ گیا ہے اور خاص طور پر تصوف کے راستے سے غزالی کھڑے ہو گئے جس وقت بھی کوئی اس طرح کا اس دین کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے تو مجددین امت میں سے کوئی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور دین کی صحیح صحیح تعلیم کو دوبارہ نکھار کر سامنے لے آئے یہی وجہ ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دور تک کہ تمام مجددین امت علیہ برحمہ کی مسائی اکثر و بیشتر علم و فکر کے میدان ہی تک محدود رہیں اور عقائد و نظریات کی تصحیح و اصلاحی کو ان کے اصل حدف کی حیثیت حاصل رہی اور اس سے آگے اگر قدم بڑھا بھی تو زیادہ سے زیادہ اصلاح اخلاق و اعمال تذکیہ نفس اور تربیت روحانی تک اس سے آگے بڑھ کر گدشتہ صدی سے قبل کسی بھی مجدد دین کی مسائی نے سیاسی یا عسکری تحریک کی صورت اختیار نہیں کی یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو سابق مجددین کا تجدیدی کام بزوی نظر آیا اور انہیں حیرت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کی چودہ سو سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا یہ فکر زیادہ تر پیدا ہوا ہے مولانا مودودی کی ایک کتاب کے نتیجے میں تجدید و احیاء دین یہ ویسے تو ان کی بڑی مارکت علارہ کتاب ہے جماعت اسلامی کے اساسی لٹریچر اس کی تحریک کے اندر اس کی بڑی بنیادی اہمیت تھی لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ انہوں نے تمام مجددین امت پر تنقیدیں کی ان کے کام میں یہ کمی تھی ان کے کام میں یہ کمی تھی ان کا کام اس اعتبار سے ناقص تھا خاص طور پر شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ اور امام الہن شاہ ولی اللہ دہلوی ان سب کے اوپر ان کی تنقیدیں یہاں تک کہ پھر تحریک شہیدین پر ان کی تنقیدیں اچھا اس کا عام طور پر جو ہمارے دینی حلقے تھے ان پر تو ایک بڑا بنفی ردی عمل پیدا ہوا لیکن جن لوگوں نے مولانا مودودی کے ذہن کو اور فکر کو اپنا لیا اختیار کر لیا ان کے ہاں اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ سابقہ جو ہمارے اسلاف تھے اور مجددین امت تھے ان کی کوئی اہمیت ان کی دگاہوں میں نہیں رہنی جزوی سے کام کرتے رہے علمی کام کرتے رہے کسی نے میدان میں آکے تو کام کیا نہیں دین کو قائم تو کیا نہیں اب یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے لیکن حقیقت کی تعبیر بہت ہی غلط انداز میں ہو رہی ہے میرا اوکس لکتے در کا بنیادی فرق یہ ہے کہ میں ان اسلاف کے کاموں کو ان کے کانٹیکسٹ میں جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس میں رکھ کر جب دیکھتا ہوں اور یہی در حقیقت تنقید کا صحیح اسلوب ہوتا ہے میرے مامو مرہوم ان کی ایک کتاب تھی عدب اور تنقید کے موضوع پر وہ اب تو آؤٹ آف پرنٹ ہے تو اس میں میں نے بڑا پیارا جملہ دیکھا تھا کہ تنقید کے لیے لازم ہے ہمدردی یعنی آپ جس فرد پر تنقید کر رہے ہیں وہ پہلے اس کے لیے ہمدردی پیدا کریں وہ کن حالات میں تھا کیا اس کے لیے لیمیٹیشنز تھیں جب تک آپ اسے اس کے ماحول میں رکھ کر نہیں دیکھیں گے آپ اپنے ماحول کے اعتبار سے اس کو ایسس کرنا شروع کر دیں گے تو بہت ہی آپ کا تلخ انداز ہو جائے گا ہر شخص ہر انسان جو ہے وہ خاص قسم کے ضروف و احوال میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کے کارنامے کو اگر آپ ایسس کرنا چاہتے ہیں تو اس پرسپیکٹیو میں لکھ کر ایسس کیجئے تب آپ کے سامنے صحیح تصویر آئے گی ٹھیک ہے اسلاف کو بطبی نہیں بنا لینا چاہیے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ معبود ہو گئے ہیں ان پر اگر کہیں کسی درجہ میں تنقید کی بھی ضرورت ہو تو وہ ہمدردانہ تنقید ہوگی عدب کے ساتھ ہوگی ان کے مقام اور مرتبے کو ملہوظ رکھتے ہوگی اختلاف ہمارے علماء بھی کرتے ہیں لیکن ان کا حضاف بلکل مختلف ہوتا ہے اور معنی مودودی کے قلم میں کاٹ جو ہے وہ بالکل دوسری ہے اور اس کے نتیجے میں یہ فکر پیدا ہوئے مجدد کامل تو کوئی پیدا ہوا ہی نہیں یہ تو سبجزوی مجددین تھے اصل کام تو کیا ہی نہیں کسی نے میں جو یہاں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل کام کی ضرورت پڑی ہی نہیں تھی اس لیے کہ پوری عمارت تو گری نہیں رفتہ رفتہ یہ تو ہزار بارہ سو برس میں جا کر یہ عمل جو ہے عمارت کے گرنے کا یہ مکمل ہوا ہے شاہ اسماعیل شہید نے منصب امامت نامی کتاب میں چھے منزلیں قرار دی ہیں امامت کی ان میں سے یوں سمجھئے کہ ایک منزل گر گئی خلافت راشتہ کے فوراں بعد لیکن باقی تو حکومت کا معاملہ سارا شریعت کی تنفیذ یہ سب اچھل رہی تھی ہاں اوپر حکومت جو ہے اس کے اندر اب وہ اس کا ریپبلیکن نیچر جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا اب وہ ایک قبائلی عصبیت کی بنیاد پر حکومت تھی اور یہی عصبیت جو لفظ ہے ابن خلدون کے فلسفے کا یہ بہت اہم لفظ ہے عصبیت تو درکار ہوتی ہے کہیں اجتماعیت کے لیے تو اسلامی عصبیت سے آگے بڑھ کر وہاں ایک قبائلی عصبیت جو ہے اس میں آ کر تو بنو ربیہ کی عصبیت یا بنو عباس کی عصبیت وہ بنیاد بنی ہے حکومت کی تشکیل کی لہذا یقیناً چھٹی منزل تو گر گئی لیکن ابھی پانچ منزل ہیں ٹیک تھی تو اس کی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے اور ان کے نکتہ نظر میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کرے لیکن یہ کہ جو غلطی پیدا ہوئی اور اس کا جو تأثر غلط پڑا ہے ذہنوں پر اس کی اصلاح کی ضرورت ہے حالانکہ بات بلکل واضح اور سیدھی ہے کہ ابھی عمارت بلکل منہدین ہوئی ہی نہ تھی کہ بلکل نئی تعمیر کی حاجت ہوتی بلکہ صرف شکستہ اور بوسیدہ ہوئی تھی اور ضرورت ہی صرف جزوی اصلاح و استحکام کی تھی کوئی دیوار گرنے لگی ہے اسے آپ ذرا مصبوط کر دیجئے کوئی شہتیر گرنے لگا ہے اس کے نیچے کوئی سپورٹ دے دیجئے کہیں رنگ روگن خراب ہو گیا ہے آپ دیا رنگ روگن کرا دیجئے تو چونکہ ابھی عمارت گری ہی نہیں تھی لہذا بنیاد سے تعمیر کا ابھی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس رنگ میں دیکھیں گے تو اب ان میں سے ہر ایک کا کام بہت نمائع نظر آئے گا اس کی عظمت دل میں قائم ہوگی ان کا عدب اور احترام اور ان سے ایک محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی اس کا ایک دوسرا سبب اور بھی ہے عسکری تنظیمیں اور تحریکیں کیوں نہیں چلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ آخر جب خلافت کا نظام جو اصل تھا وہ جب وہ جب ختم ہو گیا اور ملوکیت آگئی تو کیوں نہیں پھر خلافت کی تجدید تو رہیاء کے لیے اور اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے کیوں نہیں میدان میں آئے اس کے دو سبب ہیں جن میں سے ایک یہاں پر بیان ہوا ہے ایک یہاں بیان نہیں ہوا اس کو میں اب واضح کر دیتا ہوں پہلا سبب تو اس کے نوٹ میں لکھا ہوا ہے توہر سبانی منگوا لیجئے گلاس میں اس کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کے سلاف خروج یعنی مسلح بغاوت پر نہایت سخت بندش عائد فرما دی تھی اور جب تک ان کے ہاتھوں شریعت اسلامی کا نفاذ ہو رہا تھا اور کسی کفر بواہ یعنی کھلے اور سریح کفر کی ترویی جو تنفیز نہیں ہو رہی تھی یہ تنقید نہیں ہے تنفیز ہیں کفر کی ترویی جو تنفیز نہیں ہو رہی تھی ان کے ذاتی فسق اور فجور اور ظلم و جور کے باوجود ان کے خلاف مسلح بغاوت ممکن نہ تھی یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی یہ صورتحال تبدیل ہوئی اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر غیر مسلم اقوام کے ہاتھوں میں آئی دفعاتاً ان مسائی میں عسکریت بھی پیدا ہو گئی جس کی نمائی ترین جس کی نہاہ شاندار اور تابناک مثال خانوادہِ ولواللہی ہی کے زیرِ اثر برپا ہونے والی تحریک شہیدین ہے یہ اس کی ایک نمائی آلامت ہے اسی کو ہم نشتِ ثانیہ کے دوران جو ہے پڑھتے رہے ہیں کہ اب انگریزوں کے خلاف مہدی سوڈانی کی تحریک عسکری تحریک تھی ادھر وہ سنوسی کی تحریک عسکری تحریک تھی یہ عسکری تحریک امام شامل کی تحریک عسکری تحریک تھی یہ شروع ہو گئی لیکن کت کے خلاف کفار کے خلاف جبکہ مسلمانوں کی مجائے کافر حاکم ہو گئے جب تک مسلمان حاکم تھے اب وہ اندر بیٹھ کے شرابیں پیتے ہوں اور کچھ عیاشیاں کرتے ہوں یہ ان کا ذاتی عمل ہے لیکن یہ کہ اگر ترویج ہو رہی ہے تنفیذ ہو رہی ہے شریعت ہی کے مفتی ہیں قاضی ہیں عدالتیں ہیں فیصلے ہو رہے ہیں تو گویا کہ یہ خروج جو ہے مسلح بغاوت اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد احادیث کی روشنی میں یہ عمل جو ہے اس پر بڑی شدید پابندیاں تھے اس میں یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارے ہاں دو رکتہ نظر اس میں مختلف ہیں وہ جو میں نے ارز کیا تھا کہ ایک اصحاب الرائے یا اصحاب قیاس اور دوسرے اصحاب الحدیث یہ در حقیقت فقہ ہی کے دو ایسپیکٹس ہیں تو اصحاب الحدیث نے تو ان احادیث کو بہت زیادہ احمیت دی ہے اور کسی بھی شکل میں کسی مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت اس کو تقریبا رول آؤٹ کر دیا ہے لیکن اصحاب الرائے یا اصحاب قیاس میں جو چوٹی کی شخصیت ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اجازت دی ان کا جملہ یہ ہے کہ نہین المنکر اگر زبانی جو ہے وہ مؤثر نہ ہو رہی ہو مسلمان حکمران پر فبس سیف تو اس کے بعد وہ تلوار کے ذریعے سے بھی ہو سکتی اگرچہ انہوں نے بھی شرط یہ آئید کی ہے کہ اتنی طاقت ہو جانی چاہیے کہ کامیابی یقینی ہو نہ ہو سکے بات دوسری ہے لیکن آپ کی اسیسمنٹ یہ ہو کہ اب ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم مسلح بغاوت کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں یہ شرط امام ابو حنیفہ بھی آئید کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ مسلمانوں کے خلاف خروج کی اجازت دیتے ہیں بارال ایک سبب یہ ہوا وہ تیسرا سبب جس کا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت نوع انسانی بحثیت مجموعی ابھی سوشل ایولیوشن کی اس سٹیج کو نہیں پہنچی تھی کہ ریاست اور حکومت کے درمیان فرق لوگوں کو معلوم ہے یہ تو بالکل ریسن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ریاست اور شہر ہے حکومت اور شہر ہے حکومت انتظامی ادارہ ہے ریاست کا اور شہری جو ہوتے ہیں وہ وفادار ریاست کے ہوتے ہیں حکومت کے نہیں ہوتے ہیں ریاست جو ہے اس کے شہری جو ہے وفادار ہوں گے حکومت کو تو بدلنے کا ان کا حق ہے جب چاہیں بدلیں یہ فرق موجود نہیں تھا لہذا اس وقت جو بھی حکومت کی اصلاح کے لیے کھڑا ہوتا تھا وہ گویا کہ باغی شمار ہو جاتا تھا اس لیے کہ ریاست اور حکومت کا فرق ابھی واضح نہیں ہے حضرت حسین باغی قرار دے کر قتل کر دیے گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر قتل کر دیے گئے حضرت نفس زکیہ حضرت حسن کی اولاد میں سے قتل کر دیے گئے ختم ہو گئے کیوں یہ لوگ سب کے سب مسلمان تھے حالانکہ وہ فوجی کیوں ان کے خلاف ایکشن میں آئے کہ ان کو یہ باور کرا دیا گیا کہ حکومت جو ہے اسٹیبلش بائی لاؤ گورنمنٹ یا آثورٹی اسٹیبلش بائی لاؤ ہماری ہے یہ باغی ہے باغی واجب القتل ہے حاضرت کرو اب اس میں کوئی ہوا کرے رسول کا نواسہ ہو یا کوئی اور ہو جب رسول نے خود فرمایا ہے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کٹے گا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کٹے گا تو اگر وہ بغاوت جو ہے وہ رسول کا نواسہ کر رہا ہے تو کیا فرق باتے ہوا باغی تو باغی ہے یہ بات تھی جس کی وجہ سے یہ کلمہ وہ تھے آخر وہ لوگ یہ نہیں تھے جانتے نہیں تھے کہ یہ حضور کے نواسے ہیں لیکن یہ کہ ایک منطق اور دلیل اسی کو ایک صاحب نے ایک غالباً ابن عربی مالکی ہی کا یہ قول ہے کہ قتل الحسین بسیس جدہی حسین قتل ہوئے اپنے دادا اپنے نانا ہی کی دلوار سے نانا ہی نے وہ نظام قائم کیا تھا اس نظام کے اندر یہ ہے کہ جب ایک شخص کی بیعت ہو جائے تو دوسرا مقابلے میں کھڑا ہو تو فقتلو ہو اس کی گرزن بار دو یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود ہے باران میں اس وقت اس مسئلے میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ واقعہ کربلا جو ہے اس میں کس کا موقف صحیح تھا یہ کہلے نا بحث ہے اس کو میں حادثہ کربلا سانحہ کربلا نامی جو میری چھوٹی سی جو چھوٹا سا کتاب اس میں بیان کر چکا ہوں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں اس پسمندر کو سمجھئے کہ چونکہ ابھی وہ فرق نہیں تھا ریاست اور حکومت کے بابین لہذا مسلمان اگر مسلمان حاکم کے صلاف حکومت کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ باغی شمار ہو جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب دو تین تجربے ہو گئے تو پھر صلحہ امت نے اس کو تو چھوڑ دیا ریکنسائل کیا now we have to live with it جیسے ڈائیبیٹیز کا مریض ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں you have to live with it یہ بیماری تو اب جان نہیں چھوڑے گی اب اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو اسی طریقے سے یہ سمجھا گیا کہ اب یہ بادشاہت والا معاملہ تو آ گیا ہے اسٹیبلشٹ ہے اس کو تو you have to live with it اب اس کے ساتھ تو ریکنسائل کرو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو اب اس کے بعد جو تجدید کا کام رہ گئے اب وہ ظاہر بات ہے اخلاق و اعمال اصلاح اقائد اور اس میں یہ ہے کہ کوئی نیا فتنہ اٹھا مجددین جو ہے مقابلے میں آگئے یہ ہے تین اسباب جن کی وجہ سے کہ وہ صورت جو ہے وہ تجدید کامل شروع سے ایک تحریک اٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک اور منحج انقلاب کے پیرلل اسی پر اسی انہی خطوط کے اوپر کوئی تحریک اٹھے اور پھر وہ ان تمام مراحل سے گدر کر اور ایک تکمیل انقلاب کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کرے اس کا در حقیقت محل ہی نہیں تھا موقع ہی نہیں تھا مقام ہی نہیں تھا یہ تو جیسا کہ ہم مفصل ارض کر چکے ہیں اس بیسویں صدی کے آغاز میں ہوا کہ ملت اسلامی کا بوسیدہ قصر گویا دفتن زمین پر آ رہا اور اسلام اور مسلمان دونوں اپنے زوال و انحطات کی آخری حدوں کو پہنچ گئے یہ جملہ بہت اندہ ہے میں نے آج صبح جو کہا تھا ایک ہے اسلام کا عروج اور زوال ایک ہے مسلمانوں کے عروج اور زوال مسلمانوں کا معاملہ تو دو دفعہ ہو کر آیا یہاں اسلام کا تو مسلسل آ رہا ہے اس کے لیے بڑی بہترین تمثیل میرے ذہن میں آئی ہے مکہ مکرمہ سے دو راستے جاتے ہیں تائف کو یا یوں کہ یہ تائف سے دو راستے آتے ہیں مکہ مکرمہ ایک کو طریق الجبل کہتے ہیں پہاڑی راستہ ایک دم بڑی چڑھائی آتی ہے اور ایک ہے بڑے تدریجن اتنا سلو انگریڈینٹ ہے اس کا اس کا جو سلوپ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا وہ طریق سیل کہلاتا ہے اس سے آپ جائیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ پہاڑ پر چھتے ہیں اس لیے کہ رفتہ رفتہ تدریجن تو یوں سمجھئے کہ اسلام کا معاملہ جو ہوا ہے وہ تو تدریجن چودہ سو برس میں تیرہ سو برس میں بارہ سو برس میں یہاں تک پہنچا امت مسلمہ کے اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ پہاڑی راستے کے معنی تھے پہاڑی راستے میں تو اتار چڑھاؤ پھر اتار تو اس طریقے سے امت مسلمہ دو روج دو زوال سے دو چار ہو کر پہنچی اور اسلام تدریجن گرتے گرتے یہ دونوں کوئنسائیڈ کر گئے ہیں آ کر اس صدی میں کہ دونوں چیزیں جو ہیں اپنے زوال کے انتہا کو پہنچ گئیں بلکہ پچھلی صدی میں پہنچ چکے تھے اور ایک طرف کروڑوں کی تعدال میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت حدیث نبلی کے الفاظ کے مطابق غصاؤ السیل یعنی سیلاب کے جھاگ سے زیادہ نہ رہی اور دوسری طرف اسلام اور قرآن دونوں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اس حال کو پہنچ گئے کہ لا يبقى من الاسلام اللہ علیہ وسلمہ ولا يبقى من القرآن اللہ رسمہ لہذا قانون فتنت کے این مطابق احیاء کا ہماجہتی عمل بھی شروع ہو گیا اس احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین ذہنیں چاہیے ہم نے سابقہ کا ذرائق تذکرہ کیا ہے اس میں ایک نقطہ نظر کے اندر یہ کجی ہمیں اپنے اندر نہیں آنے دینی چاہیے ہر ایک کو شاہ ولی اللہ ہوں احمد صلحندی ہوں اور سید احمد شہید ہوں اور ان کے علاوہ دوسرے جو بھی بدرگان ہمارے ہیں ملت کے امت کے انہوں نے مجددین کا جو بھی تاریخ ہے ہمارے سامنے اس سب کو ذکر رکھیے ذہن میں تو اس کا جو نقشہ ہے ہر ایک کا ایک احترام محبت ان سے ایک عقیدت کا تعلق ان کے کام کو ان کے اپنے پرسپیکٹیو میں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں رکھ کر دیکھنا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم بڑے سبجیکٹیو انداز کے اندر خود اپنا ایک تصور کامل قائم کر کے اس کے حوالے سے ان کے اوپر جو ہے وہ بہت سخت قسم کی تنقیدیں شروع کر دیں اب احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے مثلا ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں جن میں سے ہر ایک میں علو العظم افراد اور جماعتیں برسرکار ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور مختلف بلکہ بعض پہلوں کے اعتبار سے متزاد ہونے کے باوجود اس وسیطر احیائی عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لئے باعث تقویت ہیں جو میں نے آج شبہ ارس کیا تھا کہ ہوتا کیا ہے یہ بھی ہماری طبی کمزوریوں میں سے ہے ہم نے ایک کام سیلیکٹ کیا ہم نے سمجھا یہی سب سے عالی ہے اسی کی ضرورت ہے لیکن اب یہ کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جب اسی کا چرچہ ہوگا اسی کا ذکر سنیں گے جو اجتماع ہوگا اسی پر درس ہوگا اسی پر تقریر ہوگی ہوتے ہوتے کارکنوں کا حال یہ ہو جاتا کہ بس وہی وہ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں یہ بہت بڑی فکری اعتبار سے بہت بڑی خانی ہوتی دائیں بائیں دوسرے کام دوسرے جو بھی مسائی ہیں ان کو صحیح ایسس کرنا ان کو بھی ان کے پرسپیکٹیو میں رکھنا ان کے لیے بھی ایک احترام کا جذبہ اپنے دل میں ہونا ان کی بھی مسائی کو قابل قدر سمجھنا یہ بہت ضروری ہے اب میں جو نفس یہاں میں نے کہا ہے کہ بعض تحریکیں ہو سکتا ہے کہ بلکل متزاد ہوں اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کی تحریک اور جماعت اسلامی کی تحریک بلکل متزاد ہے ایک انتہائی منظم اور اس کی تنظیم کا جو ہے نقشہ وہ دفتری بھی ہے اور اس میں سرکلرز بھی ہیں اور دفاتر ہیں اور سب کچھ ہے ایک وہ ہے کہ جن کے ہسرے سے کوئی اس کا دور دور کہیں گزر ہی نہیں تنظیم وہ بھی ہے لیکن بغیر دفتریت کے ہیں ادھر پروپیگنڈا اور پبلیسٹی اور اس کے طوفان اور اس پر اب تو لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں ادھر اشتہار تو دور رہا وہ اخبار میں خبر بھی دینا پسند نہیں کرتے ہیں تضاد تو دیکھئے در ادھر یہ ہے کہ فلسفہ فکر دلائل براہین ادھر جو ہے نہیں تقوی عمل دین عبادت زہد ذکر اس پر دور ہیں وہ سیاست میں نہ صرف داخل ہوئے بلکہ ہمتن سیاست بن گئے اور وہ سیاست کا ذکر دعاؤں میں بھی برداشت نہیں کرتے کہ اللہ اچھے لوگوں کو حکومت دے یہ بھی مکنی کے اتقاطن نہیں یہ بھی تمہاری دعا میں بھی سیاست نہیں آنی چاہیے وہ اس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں تو ہر اعتبار سے ایک دوسرے کا انٹی تھیسس یہاں لٹریچر وہاں تو وہ صرف فضائل کی کتاب وہ بھی کوئی مولانا علیاس صاحب کی لکھی ہوئی نہیں ہے وہ تو بات کی ایک ایڈیشن ہے مولانا علیاس کی نہ کوئی کتاب نہ کوئی لٹریچر انہوں نے تو ایک جذبہ ہے کچھ لوگوں کے اندر ان کے اندر اس طریقے سے اس کو ٹھوک ٹھوک کر بھر دیا تھا بجلی آگ ان کے اندر بھر دی تھی وہ جذبہ چل رہا تھا یہ تو بات کی بات ہے مولانا علیاس صاحب کی یہ کتابیں ہیں اور یہ پھر آئیں اور ان کا مطالعہ شروع ہوا ورنہ ان کا کتابی وطابی مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے وہ سارا جو ہے وہ عمل ہے وہ محنت ہے جد و جہد ہے باہر نکلنا ہے تو ہر اعتبار سے یہ ایک دوسرے کی بالکل ضد لیکن ظاہر بات ہے کہ دونوں کی مسائل سے دین کا کام تو ہو رہا ہے نا کچھ نوجوان ان کے ذریعے سے دین کی طرف آگئے ان میں سے میں خود بھی ہوں کچھ ادھر سے آگئے تبلیغی جباد کے راستے سے آگئے دین کا کام تو ہو رہا ہے نا اس اعتبار سے یہ جو میں نے جملہ لکھا ہے اس کو پھر غور سے پڑھئے اس اہیائی عمل کے بارے میں بھی بعض حقائق بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے مثلا ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں جن میں سے ہر ایک میں سادہ ہونے کے باوجود اس وسیطر اہیائی عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت ہے دوسری بات جو ہے اور بھی اہم ہے بہت اہم ہے دوسرے یہ کہ اسلام کی نشت ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید کا یہ کام دس بیس برس میں مکمل ہونے والا نہیں ہے بلکہ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا عَنْ تَبَقٍ سورة سورة الانفاق یہ کیا تصحیح کی ہے ہمارے مصحیحین نے جی تم لازمًا چڑھو گے نہیں انشقاق بھی نہیں ہے تو ہاں انشقاق ہی ہے تو وہ انفاق لکھا ہوا تم لازمًا چڑھو گے ایک درجے سے دوسرے درجہ درجہ بدرجہ سیڑھی بسیڑھی کہ مصداق درجہ بدرجہ بہت سے براتب و مراحل سے گزر کر ہی پایا یہ تکمیل کو پہنچے گا لہذا اس ارتقائی عمل کا ہر درجہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے اور چاہے بعد کے مراحل سے گزر کر پہلوں کا کام بہت حقیر بلکہ کسی قدر غلط بھی نظر آئے اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اس کی اہمیت و وقت سے بلکل لیا انکار ممکن نہیں آپ سیڑھی چڑھ رہے ہو تو جب تیسری سیڑھی پر پہنچ گئے تو دوسری حقیر معلوم ہوگی آپ لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر دوسری سیڑھی نہ ہوتی تو آپ تیسری بھی کیسے پہنچتے ہیں اور یہ درجہ بدرجہ ہوگا یہ معاملہ میں نے اپنی بہت سی تقدیروں میں واضح کیا ہے کہ ایک چھنانگ میں بیس مرس میں یہ کام تو صرف حضور نے کیا ہے تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ہوا اس کی کوئی توقع اپنے دل میں کوئی شخص پالتا ہے تو جنت الحمقہ میں رہتا ہے اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں وہ بہت ہی بڑے فتنے کا مجیب ہو جائے گا اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی میں یہ کام ہو جانا چاہیے آگے میں نے لکھا اس کی مثالیں آ جائیں گی اجلت ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ میں تو اب بڑا ہو رہا ہوں اب جلدی سے کوئی سیدھے راستے سے اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکل رہا تو اب تیڑی انگلیوں سے لگا لوں بائی ہک اور بائی کروک یہ اصل میں غلط فہمی کیا ہے وہ یہی غلط فہمی ہے کہ قیاس کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کارنامے پر کہ ایک دائی اٹھا ایک فرد واحد سے اس نے دعوت کا آغاز کیا اور بیس برس کے اندر بیس میں کہا یوں سمجھئے کہ تقریبا اٹھارہ برس کے اندر انقلاب عرب کی حد تک مکمل ہو گیا بیس برس اگر کہیں گے تو وہ ہجری ہوں گے ذرا اس میں کم کر لیجئے تو انیس برس چل گیا یوں کہہ لیجئے بارہ برس مکی دور کے آٹھ برس جو ہے وہ مدنی دور کے اس لیے کہ فتح مکہ جو ہے سن آٹھ میں ہو گئی فتح ہنین بھی سن آٹھ کے اندر حاصل ہو گئی اس کے بعد عرب میں اور کونسی طاقت تھی مقابلے کی اب تو اِذَا جَا نَسْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي جِنِ اللَّهِ اَفْوَاجَ چلیئے کہ ایک لہر چل رہی ہے قبیلے پر قبیلے وفود پر وفود آ رہے ہیں سرِ تسلیم خم کرتے ہوئے اطاعت قبول کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو یہ کام صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں جو بھی اس میدان میں اب قدم رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ یہ درجہ بہ درجہ ہوگا اور جو بھی ہم سے کنٹریبیوشن ہو جائے اللہ کی بہت بڑی ہم پر نظرِ انعائت ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہمارا بھی اس کے اندر اس پروسس کے اندر کوئی ہماری بھی خون پسینے سے اس پودے کی آبیاری ہو جائے تو یہ ہماری سعادت ہے باقی یہ سمجھنا کہ بس ایک چھلانگ میں اور ایک لائف سپین کے اندر ہم یہ پورا مرحلہ تیہ کر جائیں تو یہ در حقیقت بہت بڑے فتنے کی اساس ہے تیسرے یہ کہ اس ہماگیر تجدیدی جد و جہد میں اگرچہ افراد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے تاہم جماعتوں اور تنظیموں کے مقابلے میں کنتر ہے پھر جماعتیں بھی تحریکوں کی وسط میں گم ہو جاتی ہیں اور بالآخر تمام تحریکیں بھی اس وسیطر اہیائی عمل کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہیں جو ان سب کو محیط ہے یہ بھی ذرا باریک بات ہے عام لوگوں میں شخصیت پرستی کا مادمہ ہوتا ہے کوئی ایک شخص ہے اس کی تحریر تقریر پسند آگئی اب اس کی شخصیت کا نقش اس کی عظمت دل پر قائم ہویا وہی سب کچھ نظر آ رہا ہے مجدد عاظم بھی وہی ہے اور وہ یوں سمجھئے کہ مجاہد عاظم بھی وہی ہے سب کچھ اسی میں نظر آتا ہے تو اس سے شخصیت پرستی کی لانت شروع ہوتی شخص اشخاص کی اہمیت ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اب یہ بھی دیکھیں علامہ اقبال کے ہاں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اصولی طور پر اسلام اور مسلمان کا فرق اس کے بھی دونوں پہلو موجود ہیں ان کی شائری میں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے اور کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے دونوں چیزیں موجود ہیں اور اپنی جگہ پر دونوں کے اندر جزوی حقیقت ہے اسی طریقے سے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ایک طرف یہ بھی ہے اور دوسری طرف وہ شعر بھی ہے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں وہ پہلا بسرہ اس کا کیا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں کیا ہو رہا ہے بھئی اس کو اس کو بند کرلو ایک دفعہ اور دیکھ لو کیا مسئلہ ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ پر حقیقتیں ہیں یا ایک حقیقت کے دو ایسپیکس ہیں کہ ایک طرف افراد کی بڑی اہمیت ہے تحریکیں اٹھتی ہی افراد کے بل پر ہیں جیسے میں نے ارز کیا تھا پچھلی صدی میں اسلام کی نشت ثانیہ پڑھتے ہوئے کہ پچھلی صدی میں عظیم ترین شخصیت جو مغربی استعمار کے خلاف برسر کار آئی ہے میدان میں آئی ہے وہ جمال الدین افغانی کی تھی اس صدی میں عظیم ترین شخصیت جو مغربی فکر کے مقابلے میں آئی ہے وہ علامہ اقبال کی لیکن یہ کہ افراد کی اپنی حیثیت ہے تحریکوں کا اپنا مقام تو افراد جو ہوتے ہیں وہی تحریکیں شروع کرتے ہیں لیکن پھر اب اصل اہمیت تحریک کی ہو جاتی ہے فرد کی نہیں اور تحریک بھی اصل میں بعض تنظیمیں ہوتی ہیں ایک ہی تحریک کی کئی تنظیمیں جیسے جماعت اسلامی ہے تو اس کے ایک مین باڈی ہے پھر اسلامی جمعیت طلبہ ہے اسلامی جمعیت وقلہ ہے تنظیم اساتذہ ہے لیبر کا معاملہ ہے کسان بورڈ ہے یہ تنظیمی چھوٹے چھوٹے سے حصے ہیں لیکن وہ تحریک تو ایک ہی ہے ایک ہی تحریک کی اجزاء ہے تو افراد پھر جماعتیں یا تنظیمیں پھر تحریک اور پھر تحریک میں کوئی ایک نہیں چل رہی ہے ایک وقت میں بہت سی تحریکیں ہیں ان سب کو جمع کیجئے تو وہ امت کا مجموعی احیائی عمل ہوگا تو اس طریقے سے اپنے منٹل ہورائزن کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے ماضی میں ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی مععود یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا ہے اس لیے کہ ایک تو مہدی تھے ہمارے جو جون پوری وہ تو کئی سدھیوں پہلے کی بات ہے مہدی جون پوری جن کے ماننے والے جو ہیں مہدوی اب بھی بہت بڑی تعداد میں ہیدراباد دکن میں بہت بڑی تعداد میں جنوبی ہند میں کچھ میں نے ایک دفعہ سنا تھا میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ذکری فرقہ ہے جو بلوچستان میں وہ بہت ہی وَالَّذَ لَعْلَمْ بَعِيدَ والی بات ہے وہ بھی شاید اسی مہدوی تحریک کی کوئی شاہ ہے واللہ عنہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا مجھے یاد پڑھ رہا ہے کہ کسی اخباری مضمون میں میں نے یہ دیکھا تھا لیکن یہ غنیمت رہی انہوں نے مہدی سمجھا انہیں اور ان کی عظمت اور ان کا وہ سب کترہ لیکن نبوت کا نہیں معاملہ ہوا وہ باقی لوگوں کو کافر نہیں کہتے لیکن ان کا اپنا ایک فرقہ جو ہے مکمل مہدوی اور یہ بہادر یار جنگ جو تھے بہت بڑے خطیب مسلم لیگ کے بہت بڑے کارکن یہ مہدوی تھے اور مہدویت اب بھی موجود ہے اس مرتبہ دورہ ہے حیدر آباد کے دوران مجھے سابقہ پیش آیا ہے ان کے بعض لوگوں سے اور ان کے بہت ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں تو مہدی بننے کا شوق جو بھی کوئی کام کرنے کے لیے اٹھا اس نے کہا چلو مہدی والی حدیثیں جو ہے وہ شاید میرے لیے تھیں اور میں ہی اس کام کا جو ہے در حقیقت ان تمام احادیث کا مصداق ہوں یا یہ کہ اسی طرح مہدی مععود اور مسیح مععود یہ غلام عمد قادی علی صاحب یعنی خیال ہے آپ مسیح کو جو آنا ہے وہ مسیح مععود تو میں ہی ہو اسی طریقے سے مجدد کامل کا کوئی تصور کوئی ذہن کے اندر کسی کے جو ہے وہ خناس پیدا ہو جائے کہ بس اب یہ کام میرے ذریعے سے ہوگا اور میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں تو یہ چیزیں بڑی یعنی نیکیٹیو نتائی جن کے نکلتے ہیں اور کیوں نکلتے ہیں اس حقیقت کو پیشے نظر نہ رکھنے کی مجد سے جو تین میں نے بیان کی ایک تو یہ کہ یہ کام ہونا تو ہے لیکن نترکبن نتبقن انتبق جو بیس برس میں حضور نے کیا تھا وہ اگر ہمارے ہاتھوں دو سو برس میں ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے دو سو برس میں زائد بات ہے آٹھ مسئلیں نکل جائیں گی کوئی حرج نہیں ہر ایک کی کنٹریبیوشن ہے ہر ایک کا اس کے اندر جو ہے وہ اس پروسس کو آگے بڑھانے میں اس کا رول ہے دوسرے یہ کہ ایک ہی وقت میں بھی بہت سی تحریکیں ہوتی ہیں بظاہر مختلف بلکہ مخالف بھی ہو بہت سے اعتبارات سے متضاد ہوں لیکن ذہن کو وسیع رکھنا چاہیے کہ یہ سب اس اہیائی عمل کے اندر کہیں نہ کسی کسی محاص پر کسی گوشے میں یہ بھی کام کر رہے ہیں اور تیسرے یہ کہ افراد پھر تنظیمیں پھر تحریکیں اور پھر ہما جہتی اہیائی عمل یہ جو ہر چیز کو اپنے جگہ پر رکھنے کا اگر ذہن کے اندر جو ہے یہ استعداد پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اس قسم کے فطروں کا صدباب ہو جائے گا ماضی میں دوبارہ پڑھ لیجئے ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی مععود یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا ہے جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہے ہیں اور اچھی بھلی تعمیری کوشش کا رخ تخریب کی جانب مڑتا رہا ہے ویسے مولانا مہدودی کے بارے میں اللہ کا یہ شکر ہے کہ وہ ایسے کسی بھی دعوے کے بغیر دنیا سے گئے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کوئی تاثر ہو تو ظاہر بات ہے یہ پھر ان کا اپنا فعل ہے کسی بھی دعوے کے بغیر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہوئی ہے ان کے بارے میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں یہاں پر ذکر کر دینا چاہیے کہ اگرچہ بہت سے لوگوں کوئی اندیشے تھے کہ یہ تو مہدی کا دعویٰ کرنے والا ہے اور یہ اپنے آپ کو مجدد کامل سمجھتا ہے بہت سے مخالفین نے یہ باتیں کہیں ہیں یہ بھی تاثر تھا کہ جماعت اسلامی والے صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اپنے سے باہر کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے نسلی مسلمان قانونی مسلمان حقیقی مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ سارے تاثرات تھے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی پر اللہ کا یہ بڑا فضل و کرم ہوا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں ان تمام دعووں سے دامن بچا کر اللہ کے ہاں حاضر ہو جاؤں گا پھر جواب بھی انہیں کرنی پڑے گی کہ جنہوں نے یہ باتیں جو ہیں میرے بارے میں کہیں اور یہ اندیشے اور خدشے ظاہر کیے اور میں بھی اس صرف کے اندر آپ کو بتا دوں کہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے میرے بارے میں بھی کہا گیا تھا یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اور یہ سن ستر اکتر میں کہا گیا ہے اور یہ کہ بدقسمتی سے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب بھی ایک خاص وقت میں ان پر جب ایک منفی جذبہ میرے بارے میں پیدا ہوا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ تمام حدود اور قیود کو وہ کروس کر کے اس انتہا کو پہنچ گئے تھے کہ قادیانیت کے ساتھ ہماری مشابہت قائم کر دی تھی اور یہ چیزیں جو ہیں باقاعدہ ایک دوورتے کی شکل میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں تقسیم ہوئی ہیں یہ ہمارے ہاں مخالفت جو ہے جب مولوی مخالفت پر آتا ہے تو جائر بات ہے کہ اس کے پاس تو یہی ہتیار ہے اسی فتوے اور اس کی گالیاں یہی ہوتی ہیں اور تو کوئی گالی وہ ماں بہن کی تو دیتا نہیں یہی در حقیقت دشنام ہے اور یہی اس کی طرف سے گالی ہے تو مجھے بھی یہ گالیاں جو ہیں ملی ہیں اور غیروں ہی سے نہیں ملی اپنوں سے بھی ملی بارال اللہ تعالیٰ اپنے حفظ اور امان میں رکھے اور بارال اب تو میں اس عمر سے گزر گیا اصل میں میں نے وہ بات کہی تھی چالیس سال والی اور وہ صرف اس اعتبار سے کہی تھی کہ جب میں اپنے مطب کو بند کرنے کا فیصلہ کر رہا تھا کہ اب یہ دو کام ساتھ نہیں چل سکتے اس وقت باقی ہر اعتبار سے تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ مجھے کر لینا چاہیے لیکن ایک رکاوٹ میرے ذہن میں تھی کہ قرآن مجید کی روح سے چالیس برس کی عمر ہے کہ جو انسان کے بلوغ شعوری یا بلوغ عقلی کی عمر ہے حتی اذا بلغا شدہو و بلغا اربعین سنتن تو یہ فیصلہ جو میں کر رہا ہوں معمولی نہیں ہے میرے پاس کوئی جائداد نہیں کوئی جاگیر نہیں میرے پاس کوئی زمیداری نہیں کچھ بھی تو نہیں کوئی میرے پاس اساسہ نہیں اس وقت تو میں اپنے پاس جو بھی کچھ پیسے تھے وہ بھی لگا چکا تھا مطبوعات کے اندر وہ سب ڈیڈ سٹاک کی شکل میں پڑی ہوئی تھی چیزیں تو اس حالت میں میں بغیر کسی ظاہری جو ذریعہ ہو خطہ ہے اس کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہوں تو اس کے لئے شاید میں ابھی کوالیفائیڈ نہیں ہوں یہ فیصلہ کرنے کے لئے اس میں وہ چالیس برس کا ذکر آیا تھا کہ اچانک جب میں حج کے موقع پر سن بہتر کے فروری میں سن اکتر کے فروری میں میں حج کے موقع پر وہاں تھا کیونکہ ستر کا رمضان میں نے کیا تھا پورا مدینہ منورہ میں یہ حالات میں لکھ چکا ہوں تفصیل سے اپنے بعض خاندانی کوائف کے زمن میں پھر اس کے بعد ایک مہینے کے لئے یہ برادر مبصار احمد تھے وہاں انگلستان انہوں نے مجھے وہاں بولا لیا پھر واپس آیا تو حج کیا این حج کے دوران اچانک یہ خیال مجھے آیا کہ چالیس برس کے در تم ہو چکے ہو اس لئے کہ میں اس وقت انتالیس برس میں دو مہینے کم تھا لیکن یہ تھی شمسی تقویم جبکہ دس دن چھوٹا ہوتا ہے سال جو ہے قمری قمری حساب سے میں این اس وقت چالیس برس کا تھا لہٰذا وہ ایک رکاوٹ جو میرے ذہن میں تھی دفعاتاً ختم ہو گئی فیصلہ میں نے وہی کر لیا کہ اب جاتے ہی مطب کو تالہ لگا دینا آتے ہی میں نے وہاں سے دوائیاں بھی نکالی اور فرنیچر بھی نکالا کہ کہیں دوبارہ کوئی خیال میرے ذہن میں نہ آ جائے تاکہ اب یہ جو فیصلہ میں کر آیا ہوں اس کے اوپر میں آئی گا اس میں ذکر آیا تھا اس کو بنیاد بنایا ہے چالیس برس کا ہو گیا اب یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا بہرحال اب اس کو الحمدللہ کے اٹھارہ برس بیٹھ گئے ہیں کسی بھی دعوے سے اور کسی بھی اس قسم کے زوم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے اب جو بھی کچھ ہیں سال دو سال اللہ تعالیٰ اس میں بھی بچائے رکھے اب یہ تو ہوئی ہیں تمہیدی باتیں اب چلیے اس اہیائی عمل کا اولین مرحلہ مسلمان اقوام کا مغربی استعمار کے براہ راست تسلط سے نجات کا حصول تھا جو بہمدللہ گدشتہ تیس چالیس سال کے دوران تقریبا مکمل ہو چکا ہے اور اگرچہ اب بھی ہم مغرب کی علمی و فکری اور تہذیبی و ثقافتی غلامی میں مبتلا ہیں اور اقوام مغرب کی سائنسی اور تکنیکی بالا دستی کے باعث بہت سے پہلوں سے ان کے دستے نگر بھی ہیں تاہم خدا کا شکر ہے کہ قضیہ فلسطین سے قطع نظر اور صرف کشمیر اور ایلیٹیریا کے علاوہ پورے کورے ارضی پر مسلم اقصریت کا کوئی علاقہ براہ راست غلامی اور محکومی کے لانت میں گرفتار نہیں رہا وہ جو ویسٹرن امپیریلزم کا جو عسکری اور براہ راست جو غلامی کا معاملہ تھا وہ دور ختم ہو گیا یہ پہلا فیض ہے اس اہیائی عمل کا اس میں ذرا اضافہ کر لیجے کہ تقریباً پانچ کروڑ مسلمان وہ اب بھی روس کے استعمار کے پنجے میں ہیں لیکن ان کی جو ہے تقریباً ستر برس کے اندر اتنی برین واشن ہو چکی ہے کہ ان کی اکثریت کو اپنے مسلمان ہونے کا احساس بھی نہیں حالانکہ میں حران ہوں کہ ہمیں یہ امید تھی اور بہت سے لوگوں نے اس کی خبریں دی تھی امید پیدا کر دی تھی کہ یہ رشیہ کی جو پسپائی ہے اور جہاد افغانستان کا ہوا ہے اس کے بڑے زبردست نتائج جو ہیں یہ جو ترکستان کی جو ریاستیں ہیں سوویٹ ریپبلکس ان کے اندر بغاوت پیدا ہوگی لیکن یہ ہے کہ عجیب فنومنم یہ سامنے آیا ہے کہ گوربا چوف نے اگر وہ آزادی دینی شروع کی ہے تو ہنگامیں ہوئے ہیں تو یورپین ممالک میں ہوئے ہیں ابھی یہاں تو کوئی خبر ہی نہیں بڑے اتمنان سے لوگ بیٹھے ہوئے کوئی وہاں ابھی کوئی ہنگامہ کوئی اتھل پتھل جو ہے وہ وہاں ابھی اس کی خبر نہیں آ رہے خیال یہ تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف ان کی مراجعت ہوگی اور مجاہدین کے جو کانٹیکس ہیں وہاں پر قرآن مجید کے بہت سے نسخے وہاں پہنچ گئے ہیں ایک طرح سے ہی آئے اسلام وہاں ہو رہا ہے لیکن تا حال واقعات کی طرف سے ان امیدوں اور توقعات کی توسیق نہیں ہو سکی بارال یہ علاقے رہ گئے ہیں باقی یہ کہ تمام عالم اسلام جو براہ راشت غلامی کا معاملہ تھا اس سے آزادی حاصل کر چکا یہ مضامین چونکہ ہمارے نشہ پسانیہ کے زمن میں بھی آ چکے ہیں جلدی سے ہم گدھر جائیں گے خالص اصولی اور نظریاتی اور تصوریت پسندانہ آئیڈیالسٹک نقطہ نظر سے تو مسلمان اقوام کی استلاحہ ہی قطن غلط ہے یہ وہی بات جو علامہ اقبال کے حوالے سے میں کہہ چکا ہوں کہ ایک طرف تو قوموں کی نفی ہے مسلمان تو ایک امت واحدہ ہے لیکن یہ کہ واقعہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سی قومیں ہیں امت تو موجود ہی نہیں اب تو امت کی مرکزیت کا کوئی سمبل اور نشان بھی باقی نہیں رہا پیسٹ برس ہو گئے انیس سو چوبیس کے بعد سے انیس سو نواسی تک کہ کوئی نشان بھی موجود نہیں ہے کوئی سمبل بھی کوئی علامت بھی مسلمانوں کی مرکزیت کی اس لیے کہ ازروع قرآن و حدیث مسلمانوں کی حیثیت ایک جماعت یا امت یا حزب کی ہے نہ کہ قوم کی اور وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ملی میں منسلک ہیں جس میں تعدد و تکسر کا امکان ہی موجود نہیں کہ اقوام کا نفص ہی قرار دیا جا سکے مسلمان اقوام یہ اسطلاحی غلط ہے بنیادی طور پر اصولی اعتبار سے لیکن واقعیت پسندانا یعنی ریالسٹک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک جماعت یا امت یا حزب کا کردار تو بہت پہلے ترک کر دیا تھا اور بالفعل ایک قوم ہی کی حیثیت اختیار کر لی تھی البتہ وحدت ملی کا تصور اس صدی کے آغاز تک برقرار تھا کہ ایک قوم ہیں ہم لیکن جیسا کہ ہم پہلے ارز کر چکے ہیں اس صدی کے ربع اول کے دوران مغربی استعمار کی ہتکنڈوں نے اسے بھی ختم کر کے رکھ دیا اور اس وقت فی الواقع روح عرضی پر کوئی ایک امت مسلمہ آباد نہیں ہے بلکہ بہت سی مسلمان اقوام آباد ہیں علامہ اقبال کے ہاں یہی آئیڈیالزم اور ریالزم اس معاملے میں بھی ہیں شاعری میں تو وہ وحدت ملی کے بہت بڑے نقیب ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخہ کے کاشغر تو سب سے بڑا نقیب اور ہدی خان قافلہ ملی کا اس صدی میں علامہ اقبال پچھلی صدی میں وہ جمال الدین افغانی تھے لیکن اپنے لیکسچرز میں انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا واقعہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں امت مسلمہ نام کی کوئی شہد نہیں ہے مسلمان اقوام ہیں اور ان کا ریالزم کس درجے تک ہے اس کو ذرا آپ سوچئے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فل وقت سرے دست اگر مسلمان اقوام کا ایک کومن ویلٹ قائم ہو جائے تب بھی بہت بڑی بات ہے کومن ویلٹ آف مسلم نیشنز بھی قائم ہو جائے تب بھی بہت بڑی بات ہوگی یہ ہے زمین کے حقائق باقی نظریاتی سطح پر تو مسلمان ایک ہے کسی طرح خالص تصوریت پسندانہ نکتر نظر سے دیکھا جائے تو نشہِ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے کہ مسلمانوں کی آزادی اور خودمختاری کا احیاء اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن واقعیت پسندانہ نگاہ سے دیکھئے تو مستقبل کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی علمبرداری کی سعادت کسی بالکل ہی نئی قوم کے حوالے فرما دے اور یستبدل قومن غیر اکم کی شان دوبارہ ظاہر ہو لیکن بحالات موجودہ تو کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے کہ مصدا اسلام کا مستقبل موجودہ مسلمان اقوام ہی کے ساتھ وابستہ ہے اور دونوں باہم لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں یہ بھی گفتگو ہماری کئی بار ہو چکی اس پر مجھے مزید وقت دینے کی ضرورت نہیں اندری حالات مسلمان اقوام کا آزادی و خود اختیاری کی نعمت سے ہم کنار ہونا یقیناً کہ ہی آئے اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ بات نشت ثانیہ میں بھی آ چکی ہے ہم نے بار بار اس کو دہرہ دہرہ کر سمجھا ہے اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ مشکل مرحلہ سر ہوا ہے ان کی سعی بھی اسلام کی نشت ثانیہ نحی کی جد و جہد کا جز قرار پائے گی رہا یہ شبہ کہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زعماء کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی اور عملی تعلق نہ تھا اب قائد عاظم بھی ایک شریف انسان ایک باعصول انسان باقلدار انسان سب کچھ آپ کہہ لیں لیکن بہرحال کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھے ادھر جائیے اندونیشیا میں سکارنو صاحب تو خیر ایک شیئر دیگر تھے وہ تو وہ تو ناشتے تھے ڈانس کرتے تھے کھلم کھلا وہ تو مغربی تہذیر کے اندر اثر تاپا غرق اور دوسری انتہا پر جائیے تو بلکہ انتہا تو اس کو کہنا چاہیے مصطفیٰ کمال پاشا تو یوں سمجھئے کہ ایک اعتبار سے اسلام کی قبر کھوڑنے والوں میں سے لیکن یہ کہ میں جو آپ سے ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ریالیزم کو سامنے رکھیں کہ مسلمان قوموں کا آزادی کا پروسس جو ہے یہ بھی احیاء اسلام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے تو ان سب کی خدمت بھی ایک پوزیٹیو رنگ میں آپ کے سامنے آئے مصطفیٰ کمال نے بہرحال ترکی کو بچا لیا وہ تو جو بھی بغاوت کی عربوں نے ترکوں کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا رد عمل تھا شدید اور وہ فوری رد عمل اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ عربیت سے شدید نفرت ہوئی عربی زبان نہیں ہوگی عربی میں آزان نہیں ہوگی عربی لباس نہیں ہوگا سکرپٹ اختیار کیا گیا رومن لباس اختیار کیا گیا یورپین ہر چیز ایک نفرت شدید اسے عربوں کے ساتھ ہوگئی رفتہ رفتہ وہ خلیج جو ہے بڑی گہری خلیج تھی ترکوں عربوں کے درمیان بارال اب اس پر تقریبا نفت صدی بیٹ چکی ہے تو اب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ وہ زخم مندبل ہوئے ہیں ورنہ یہ کہ ان دونوں قوموں کے اندر تو شدید نفرت کے بیٹ جو تھے وہ انگریزی انپیریالزم نے برٹش انپیریالزم نے اس کے بیج بو دیئے تھے لیکن مصطفیٰ کمال اگر اس وقت نہ ہوتے ہیں تو واقعہ یہ کہ ترکی کا نام و نشان نہ ہوتا دنیا میں سے اس لیے کہ یورپ پر جس طریقے سے ترکوں نے حکومت کی تھی بہت بڑے رقبے پر ایک انتقامی جذبہ تھا جیسے اندرہ گاندی نے کہا کہ ایسے ہی صدیوں کی شکست جو تھی اور صدیوں کی غلامی کا بدلہ لینے کے اوپر تلی ہوئی تھی اقوام یورپ لیکن یہ کہ ترک نیشنلزم کی بنیاد پر یہ ینگ ترک سامنے آئے اور اس وقت جو بھی ہمارے اس وقت کے حکمران تھے بادشاہ تھے خلیفہ تھے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر اور کٹ پتلی بنے ہوئے تھے یورپین قوتوں کے ہاتھوں کے اندر جو وہاں سے حکم آتا تھا اسی کے اوپر وہ عمل کرتے تھے یہ اگر ایک قوت اس وقت نہ اوپر آتی تو ترکی کا نام و نشان نہ لاتا تو اس لئے دیکھئے کہ اگرچہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زعمار کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی اور عملی تعلق نہ تھا تو اسی کا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ میں ان اللہ یوید الدین بالرجل الفاجر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دین کی تائید اور دین کی تقویت کا ذریعہ ایسے لوگوں کو بنا دے گا جو فاسق و فاجر ہوئے یہ اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے وہ کام لے لیتا ہے کسی کے ذریعے سے لیتا ہے بہرحال جن کے ذریعے سے بھی ہوا ہے یہ جو آزادی کا پروسس ہے یہ جو فرسٹ فیز ہے اس ریوائیول کے پروسس کا یہ یقیناً احیاء اسلام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ بخاری کی حدیثیں کتاب الجہاد میں واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے کام بہت نرانے ہیں اور اس کی تدبیریں بہت لطیف اور مخفی اور اس کے منصوبے بہت طویل الزیل اور وسیع الاطراف ہوتے ہیں زیل کہتے ہیں دامن کو طویل الزیل دامن بہت لمبا ہوتا ہے اطراف اس کے گوشے مختلف پہلو وسیع الاطراف بہت سے گوشے ہوتے ہیں اللہ کی سکیم بڑی لمبی بھی ہوتی ہے اور اس کے نوالوں کہاں کہاں سے اس کے ڈانڈے جو ہے ملتے ہیں کہاں کہاں سے نتائج نکلتے ہیں تو اس کے منصوبے بہت طویل الزیل اور وسیع الاطراف ہوتے ہیں اور وہ بساوقات فصاق و فجار سے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے اللہ تو اپنے فیصلے کے اوپر غالب ہے اور وہ تو اس کی تنفیذ کر کے رہتا ہے لیکن لوگوں کو پتا نہیں ہے کبھی حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں کے ہاتھوں کوئے میں گرا کر اور پہنچا دیتا ہے مصر کی حکومت کے تخت پر اور ایک بہت بڑے منصب پر تو بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑی قسمہ پرسی اور لاچاری کے ایک کیفیت تھی جو تاری ہوئی ہے لیکن حقیقت میں وہی تمہید بنی ہے ان کے اقتدار کی اور ان کے جو بھی بات کی کامیابیوں کے مراہل انہیں حاصل ہوئے اس زمن میں ایک اور حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگرچہ مختلف مسلمان و مالک میں حصول آزادی کی تحریکوں کی تقویت کے لیے جن علاقائی یا نسلی اصبیتوں کو استعمال انوک کیا گیا انہیں بھی خاص خالص اصولی اور نظری اعتبار سے یہ خاص کا لفظ نہیں خالص ہے خالص اصولی اور نظری اعتبار سے اسلام کے نظام فکر کے ساتھ سوائے تباین و تضاد کے کوئی نسمت حاصل نہیں یعنی عرب نیشنلزم اب اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے جاہلیت کی پکار ہے لیکن یہ کہ اگر آپ ریالسٹیکلی دیکھیں تو اتنے پھٹ چکے تھے آپس میں عرب مسلمان بھی اور اسلام ان کے ہاں اس وقت ایک یونیفائی فورس تھا نہیں اسلام تو انتہائی قسم پرسی کو پہنچ چکا ہے اور ریزیسٹنس مومنٹ جو کسی اقتدار کے خلاف اور کسی بالا ترقوت کے خلاف جو مومنٹ ہوتی ہے وہ تو درحق ریزیسٹنس مومنٹ وہ تو کسی مضبوط منیات پر کھڑی ہوتی ہے ہوائی منیات پر تو نہیں کھڑی ہو سکتی تو مضبوط منیات ان کے پاس اس وقت سوائے عرب انپریلزم کے اور کوش عرب نیشنلزم کے اور کوئی نہیں تھی تو ایک واقعاتی میدان میں آ کر یہ چیزیں بھی ایک وقت میں استعمال کرنی پڑتی ہیں اور اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ صدر ناصر اگر یہ عرب نیشنلزم کی وہ جو بھی انہوں نے ایک فضاء پیدا کی ہے اگر یہ نہ کرتے تو جو ریزیسٹنس مومنٹ شروع ہوئی ہیں یہ الجیریہ کا جہاد ہے اور الجزائر کا اور ادھر سے یہ خود انہوں نے اٹھا کر انگریزوں کو جو بہرہ روم کے اندر پھیکا ہے اٹھا کر یہ ساری قوت انہیں جو حاصل ہوئی ہے تو اس ریزیسٹنس مومنٹ کی بنیاد اسلام نہیں تھا بلکہ عرب نیشنلزم اس زمن میں ایک اور حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگرچہ مختلف مسلمان ممالک میں حصول آزادی کی تحریکوں کی تقویت کے لیے جن علاقائی یا نسلی عصبیتوں کو استعمال یعنی انوک کیا گیا انہیں بھی خالص اصولی اور نظری اعتبار سے اسلام کے نظام فکر کے ساتھ سوائے تباین اور تضاد یعنی یہ تو بالکل مختلف ہی نہیں متضاد چیزیں ہیں کوئی نسبت حاصل نہیں ہے لیکن عالم واقعہ میں اس کے سوا کوئی چارہ کار موجود نہ تھا اس لیے کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا ذہنی و قلبی رشتہ اتنا قوی نہ رہا تھا کہ اسے کسی جاندار اور فعال تحریکی اساس بنایا جا سکتا اور حصول استقلال کے لیے جس مؤسس مضاحمت یعنی افیکٹیو ریزسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی بنیاد خیالی یا جذباتی نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی اصاسات کانکریٹ گراؤنڈ ہی پر رکھی جا سکتی ہے واقعہ یہ ہے کہ اگر ترک نیشنلزم کا جذبہ فوری طور پر بیدار نہ ہو گیا ہوتا تو شاید آج ترکی کا نام و نشان بھی صفحہ ارضی پر موجود نہ ہوتا اسی طرح اسلام سے جتنا کچھ حقیقی اور واقعی تعلق اس وقت مسلمان آنے عرب کو ہیں وہ کسے معلوم نہیں اندری حالات عرب نیشنلزم ہی یورپ کی سامراج کے چنگل سے نکلنے کی جد و جہد کے لیے واحد موجود the only available بنیاد بن سکتا تھا اور ایک وقتی ضرورت اور دفاعی تدبیر کی حد تک اس کے استعمال میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے بشرتے کہ اسے نظام فکر کی مستقل اساس کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے اور حصول آزادی کے عبوری مقصد کی تکمیل کے بعد صحیح اسلامی فکر اور وحدت ملی کے شعور و احساس کو اجاگر کیا جائے ایک عارضی وقتی تدبیر کے طور پر اس اسم کے کسی نیشنلزم کا اختیار کیا جانا یہ ایک وقتی ضرورت کے طور پر یہ چیز جو ہے یہ اگرچہ اصولی اعتبار سے تو اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک عارضی وقتی ریزسٹنس مومنٹ کے لیے اس کا اختیار کر لینا میری یہ رائے ہے کہ یہ خلاف اسلام نہیں ہوگا اسی کے زیل میں ہے اصل میں نیچے یہ پڑھ لیجئے اسے کوئی تفصیل سے تو بعد میں پڑھیں گے اسی اصول پر تھا اصل میں انڈین نیشنلزم کا وہ نظریہ جو ہندوستان میں بہت بڑی مذہبی قوت جمعیت علماء جمعیت علماء ہند نے اختیار کیا تھا کہ اس وقت انگریز کو یہاں سے دفع کرنے کے لیے اور نکالنے کے لیے ہمیں ہندو کے ساتھ متحد ہو کر جب تک کہ ہم جد و جہود نہیں کریں گے انگریز ہمارا پیچھا نہیں چھوڑی انگریز کی دشمنی اتنی شدید تھی ان کے اندر اور ان کو اندازہ تھا کہ کس طریقے سے اس انگریز نے اور ہندوستان کی حکومتی اصل میں بنیاد بنی ہوئی ہے انہیں معلوم تھا ہندوستان سے گر انگریز کی اقتدار کا بستر تیہ ہو گیا تو یہ پورا عالم اسلام جو ہے آزاد ہو جائے گا جب تک یہاں ان کی حکومت قائم ہے یہ پورا کا پورا درمیانی علاقہ جو ہے اس کے اوپر بھی ان کا تسلط اور اقتدار باقی نہیں لہٰذا انہوں نے ایک دفاعی تدبیر کے طور پر ہندووں کے ساتھ اتحاد کر کے انگریز کے خلاف ریزسٹنس مومنٹ کے لیے جو وقتی طور پر ایک متحدہ قومیت کا تصور جو ہے اس کو اختیار کیا میرے نزدیک وہ بھی اسی قبیل کی شئے ہیں چنانچہ پڑھ لیجئے چنانچہ جمعیت علماء ہند کی سیاسی جد و جہد اسی حصور پر مبنی تھی بلکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خود نبش سوان حیات یعنی نقش حیات اس کا نام ہے اس میں تو ثابت کیا ہے کہ خود مجاہد کبیر حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ مسلمانان پنجاب کو سکھا شاہی سے نجات دلانے کے بعد اسی حساس پر انگریزوں کی خلاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے تھے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے نقات میں خطوط شائع کر دیئے ہیں حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کے جو انہوں نے ہندوستان میں جو ہندو راجع مہاراجع تھے انہیں لکھے تھے اور اس میں واضح طور پر یہ الفاظ تھے کہ ہم ہندو اور مسلمان اس ملک میں سلح و آشتی کے ساتھ رہ رہے تھے لیکن ایک باہر سے یہ قوم آئی ہے اس نے ہم پر حکومت کی ہے ہمیں جو ہے غلام بنایا ہے اب ہمیں متحد ہو کر اس قوت کو باہر نکالنا ہے نقشہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے محاذ جو ہے اپنے لئے ابتدائی سٹرگل کا وہ یہ سرحد کا اس لئے اختیار کیا کہ اس کا ہنٹر لینڈ جو ہے پچھلا علاقہ وہ تمام عالم اسلام کا ہے وہاں سے مدد ملتی رہے گی اور سکھوں نے انتہائی چونکہ مظالم دھائے ہوئے تھے مسلمانوں پر پہلے اس سکھا شاہی سے اور سکھا گردی سے مسلمانہ نے سرحد بھی اور مسلمانہ نے پنجاب بھی پہلے ان کو نجات دلائی جائے اس کے بعد یہاں سے یہ ایڈوانس کرے یہ پروسس اور پھر انگریز کو دھکیل کر خلیج بنگال کے اندر یا بحر ہند کے اندر غرق کیا جائے اور اس کے لئے ان کے خطوط شائع کر دیجئے اس میں بھی محثل میں یعنی مولانا مودودی کے نقطہ نظر میں ایک انتہا پسندی ہے جس کا ذکر بعد میں آ جائے گا کہ انہوں نے اس انڈین نیشنلزم کو بھی کفر سے تعبیر کیا پھر مسلم نیشنلزم کو بھی کفر سے تعبیر کیا یہ ان کی انتہا پسندی ہے لیکن ایک خاص واقعہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب نقش حیات شائع ہوئی مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی تو اس پر ترجمان القرآن میں مولانا مودودی مرہوم نے تنقید کی بہت شدید میں اس کو جماعت اسلامی کا رکن بھی تھا اور لوکل یونٹ جو ہے جماعت اسلامی سائیوال کا میں امیر بھی تھا میں نے وہ تنقید پڑھی اور پھر میں جامعہ کراچی میں رشیدیا جامعہ رشیدیا چلا گیا چونکہ اس کے جو بڑے علماء تھے مولانا عبداللہ صاحب بھی اور مولانا فاضل صاحب بھی حبیب اللہ فاضل رشیدی ان سے میرے براسم تھے میں نے کہا مجھے کتاب دیجئے میں نے کہا تفسرہ تو میں نے پڑھ لیا اصل کتاب پڑھ لو اس اصل کتاب کو پڑھنے کے بعد میرا شدید مجھ پر رد عمل ہوا کہ مولانا مودودی نے بڑی سخت زیادتی کی ہے مولانا مدمی رحمت اللہ علیہ پر بلکہ اس وقت میرا رد عمل اس درجے کا تھا کہ میں نے ارکان جماعت کے اجتماع میں کہا کہ مولانا نے اس وقت تصنیفی بددیان کی اور خیانت کا ارتکاب کیا وہ میرا رد عمل اتنا شدید کیوں تھا حالانکہ میں جماعت کا رکم تھا الحمدللہ وہ بات کبھی نہیں تھی کہ کوئی کسی کو بت بنا لیا جائے ان کا دست و بازو میں تھا میں ان سے جو کچھ احسانات تھے ان کو میں نے معنی ہے کہ میں نے انہی کے آنکھوں سے دیکھا سیکھا انہی کے کانوں سے سننا سیکھا ان کی زبان سے بولنا سیکھا سب کچھ ہے لیکن یہ معنی نہیں کہ ہم انہیں معصوم سمجھ لیں اگر کوئی غلطی ہے تو غلطی کے اندر بھی اسی طریقے سے ہم اس کا برملہ اقرار کریں گے میں رکن تھا امیر تھا دلیل مری کیا تھی کہ مولانا مدنی نے اپنی کتاب میں اپنے موقف کو منصوب کیا ہے سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ سے ان کا موقف یہ ہے کہ ہم تو مقلد ہیں ہم تو اسی راستے پر چل رہے ہیں جو پچھلی صدی میں سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا تھا ثابت کر دیا اب آپ تنقید کر رہے ہیں اور سید احمد بریلوی کا نام تک نہیں لیتے اس لیے کہ وہ تو ممدوع ہے سب کے ان کا نام اگر آ جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی ساری دلیل جو ہے ساری تنقید کا محل جو ہے وہ زمین پر دھڑام سے گر جاتا ہے اب آپ بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں ساری مولانا مدنی کے اوپر حالانکہ مولانا مدنی جو ہے اپنی بات کو منصوب کر رہے ہیں وہ حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کی طرف تو دیانت کا تقاضی یہ تھا کہ اب تنقید ان پر بھی کیجئے پھر یا تو اپنے موقف کو بدلئے یا ان پر بھی تنقید کیجئے پھر جرم تو اصل جو ہے اگر کرنے والے ہیں تو اس جرم کا آغاز تو سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہوگا تو میرے نزدیک یہ تصنیفی دیانت کا تقاضی نہیں ہے کہ اس وقت مولانا مدنی کے اوپر تو انہوں نے شدید تنقید کی لیکن ذکر تک نہیں کیا اب ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگ کتنے ہوں گے میری طرح کے کہ جنہوں نے اس تنقید کو پڑھ کر اور پھر جا کر اصل کتاب بھی پڑھی ہو ان کے اوپر تو تاثر یہی ہوگا کہ یہ ان کا اپنا سوچا ہوا معاملہ ہے اپنی رائے ہیں اس سے آگے ان کے سامنے تصور آئے گئی نہیں کہ مولانا مدنی گویا کہ اس پالیسی کے شروع کرنے والے ہیں تو یہ ہے وہ بات جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک یونائٹیڈ نیشنلزم کسی طرح کا کسی دشمن کے خلاف ایک افیکٹیو ریزسٹنس کو شروع کرنے کے لیے اس کی یہ مثالیں میں دے رہا ہوں کہ وقتی ضرورت کے طور پر اس کو استعمال کرنا غلط نہیں ہوگا بشرتے کہ اسے وقتی طور بھی پر رکھا جائے مستقل جو اسلام کا تصور ہے وحدت ملی اور دین کی بنیاد پر ہماری قومیت اور اجتماعیت اس کے تصور کو اس کو چھوڑ نہ دیا جائے تج نہ دیا جائے بلکہ یہ کہ وقتی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو اصل تصور ہے اس کے طرف ریورٹ کیا جائے ایک وقتی ضرورت اور دفاعی تدمیر کی حد تک اس کے استعمال میں کوئی قباہت بھی نہیں ہے بشرتے کہ اسے نظام فکر کی مستقل اساس کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے اور حصول آزادی کے عبوری مقصد کی تکمیل کے بعد صحیح اسلامی فکر اور وحدت ملی کے شعور و احساس کو اجاگر کیا جائے اس پنس بندر میں دیکھئے تو تحریک پاکستان کا معاملہ بلکل منفرد نظر آتا ہے برے صغیر کے مسلمان بھی اگر برطانوی استعمال سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندی قومیت کی اساس پر غیر مسلموں کے ساتھ اشتراکی عمل کرتے تو اس کے لیے وجہ جواز موجود تھی جس کا کہ یہ نوٹ میں نے پڑھ دیا پہلے لیکن یہ اللہ تعالی کا خاص فضل و کرم ہے کہ یہاں کے مخصوص حالات کے باعث مسلمانہ نے ہند نے اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز ہی مسلم قومیت کی اساس پر کیا جس کے نتیجے میں وہ ملک وجود میں آیا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو اپنا نام سلمان ابن اسلام بتایا کرتے تھے صرف اور صرف فرزند اسلام قرار دیا جا سکتا ہے اور جس کے قیام اور بقا کے لیے کوئی وجہ جواز سوائے اسلام کے موجود نہیں ہے یہ ملک پاکستان یہ پاکستان ابن اسلام ہے اس کے لیے جو تحریک چلی اس میں اسلام کو انووک کیا گیا پورے اس عالم ارضی میں پورے عالم اسلام میں کہیں بھی آزادی کی تحریک میں اسلام کا نعرہ بھی نہیں لگا انووک ہی نہیں کیا گیا قومیتیں مقامی قومیتیں عرب نیشنلزم ترک نیشنلزم مختلف نیشنلزم لیکن یہ ہے کہ یہاں جو تحریک پاکستان چلی ہے اس کے اندر نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ان اللہ یہ ایک خصوصی بات ہے اہم بات ہے جو نمائع کرتی ہے یہ جو فرسٹ فیز ہے دیوائیول کے پروسس کا یعنی آزادی کی تحریکیں ان میں ایک بنفرد مقام حاصل ہے تحریک پاکستان کو جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا گویا پاکستان خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی کے مصنع اپنی پیدائش یعنی جینیسس اور حیعت ترکیبی کے اعتبار سے تمام مسلمان ممالک سے ایک قدم آگے ہے اور دوسروں کو قبائل و ملت کی وحدت میں گم کا جو کٹھن مرحلہ ابھی تیہ کرنا ہے وہ کم از کم اصولی اور نظری اعتبار سے یہاں پہلے ہی سے تیہ شدہ ہے اب یہاں ہے کو تھا کرنا پڑے گا تیہ شدہ تھا اب تو آن قداب اشکست تو آن ساقی نہ مان اب تو وہ قومیتیں اور عصبیتیں اور مقامی اور وہ سندھی اور مہاجر اور پنجابی اور سرائی پی اب تو نہ مالو گی یہ رفتار کہاں سے کہاں جائے تباہی کے کس گڑھے تک ہم پہنچے ہوئے مسلمانہ نے ہند کی سیاسی جند و جہود کو اس رخ پر ڈالنے والے اسباب و عوامل میں سلبی اور منفی طور پر سب سے زیادہ دخل ہندووں کی روایتی تنگ نظری اور تنگ دلی اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں سے اپنی ہزار سالہ شکست کا انتقام لینے کہ اس جذبے کو حاصل ہے جو ان کے سینوں میں کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پک رہا تھا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا ان کا یہ ترز عمل بھی اسلام کی نشت سانیہ کے لیے ممد اور معاون بن گیا اور ہم اپنے سابق اپنائے وطن کی خدمت میں بجا طور پر ارز کر سکتے ہیں کہ تُو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سبھلنے کے لیے اگر یہ ہندو کے یہ تنگ نظری نہ ہوتی تو پاکستان وجود میں نہ آتا اور ایک یونائٹڈ انڈیا ایک دفعہ وجود میں آ جاتا تو پھر ہندو کا جو بھی تہذیبی غلبہ اس پر ہوتا اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ یہاں اسلام کے حیاء کے لیے کم سے کم فورسیہبل فیوچر کے اندر کوئی تحریک اٹھ سکتی تو گویا کہ جیسے کہ میں نے کئی برطبہ کہا ہے پاکستان کے بنانے کا کریڈٹ جو ہے وہ کچھ پندیت نہرو کو بھی جاتا ہے پندیت نہرو نے اگر تورپیڈو نہ کیا ہوتا کیبنٹ مشن پلین کو یہ سارے مسائل میں نے اس تحقام پاکستان کے لیے تفصیلاً درج کر دیئے ہیں اگر تورپیڈو نہ کرتا تو پاکستان وجود میں نہ آتا قائد آدم نے تو مان لیا تھا مجبوراً تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلین کو کہ تین زون ہوں گے برکضی حکومت ایک ہو گی نہرو نے کہہ دی وہ حقیقت نکل جاتی ہے جس کے موزے سچی بات رندی میں کیا نکل جاتی ہے جس کے موزے سچی بات مستی میں فقیح مسلح دین سے وہ رندے بادہ خار اچھا اس رندے بادہ خار کے زبان سے وہ سچ نکل گیا ایک دفعہ بننے تو دو پھر کون کسی کو علیدہ ہونے دیتا ہے اس لیے کہ اس کیم میں یہ تھا کہ دس سال کے بعد ہر زون کو یہ چوائس حاصل ہوگا کہ وہ چاہے تو علیدہ ہونے اس نے صاف کہہ دیا پھر کون کسی کو علیدہ ہونے دیتا ہے مجھے لطیفہ یاد آ گیا بہت سقیل ہو چکی ہے محفل تو ذرا لطیف بھی ہو جائے کہ ایک کسی دہاتی کا کہیں بیل گم ہو گیا اب وہ بیل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا جس قبر کے پاس سے گزرتا وہاں وہ منت مان لیتا کہ ایک لاتھ میں تمہیں نظر کر دوں گا یہاں چڑھا دوں گا وہ انہیں کوئی شہکڑوں لاتے تقسیب کر دی تو اس کا بچہ ساتھا اس نے پوچھا کہ بابا یہ اتنی لاتے تو اس کی نہیں ہے جو تم نے بانٹ دی ہے انہیں کہا ایک دفعہ اس کے سینگوں پر ہاتھ پڑھ لینے دو پھر میں دے لوں گا انہیں جو دینا ہے تو وہ سب کو دے لوں گا سب سے حساب جو ہے میں اپنا چکا لوں گا تو یہی تھا کہ ایک دفعہ اگر مرکزی حکومت پر وہ غلبہ ہو جاتا ہندو میجورٹی کا تو پھر پاکستان علیدہ ایک ملک کی حیثیت سے وجود میں آنے کا کوئی سوال نہیں تھا تو ایک اعتبار سے اس پہلو سے نہرو کے ممنون احسان ہیں دوسرا مرحلہ آیا جبکہ صدر ایوب صاحب نے جوائنٹ ڈیفنس کی ان پیش کی اس کے معنی کیا تھے جوائنٹ ڈیفنس سب سے بڑا خرچہ ڈیفنس پر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جوائنٹ بجٹ بنے گا پھر ڈیفنس کے ساتھ معاملہ فورن پولیسی کا ایک کومن فورن پولیسی ہوگی تو بات تو وہی پہنچ جاتی وہی کیابنٹ مشل پلین یہ زونز رہ جاتے ایک پروونشل اٹانومی جو ہے وہ اندر ہی اندر برقرار رہے گی ملک تو پھر ایک بن جاتا اور یہ پیش کرنے والے صدر ایوب چیف مارشل نائے ایڈمیسٹریٹر کی حیثیت سے اور وہ اس وقت آل پاورفل تھے کوئی ان کے آگے میدان میں آنے والا نہیں تھا جو ان کو روک سکتا نہروں نے ٹھوکر لگائی جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم یہ بہت بڑا بینر تھا بینر ہیڈ لائن اخبارات کس کے خلاف یعنی تمہارے دشمن اور ہمارے دشمن اور ہماری مشترک فورن پولیسی ہے کہاں جس کی بنیاد پر صدر ایوب خان صاحب نے پاکستان کو رکھ کر دوبارہ پیش کر دیا تھا تو یہ شیر بڑا اچھا ہے کہ تُو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے مصبت اسباب کے زمن میں ایک تو یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمانہ نے ہند کے دلوں میں پہلے بھی جذبہ ملی باقی تمام دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ تھا جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تنسیخ خلافت ایبالیشن آف کیلیفیٹ پر جس قدر شدید رد عمل یہاں ظاہر ہوا اس کا عشر عشیر بھی کہیں اور نہیں ہوا اس لیے کہ اگر خلافت جو ہے ایبالیش کی گئی تو یہ مسئلہ پورے عالم اسلام کا تھا لیکن پورے عالم اسلام میں کہیں کوئی تحریک نہیں چلی سیاسی چلی تو یہاں سنم خانہ ہند میں یہاں پر وہ خلافت کی تحریک اور اتنی شد و مت اور زود شورت کے ساتھ کہ ہندو بھی اس میں شامل ہوئے گاندی اس میں شریک ہوا اسے نظر آ رہا تھا کہ اگر اس وقت میں نے مسلمانوں کے ساتھ اس معاملے میں نہ دیا تو مسلمان کے میرا ساتھ نہیں دیں گے اس جد و جہد آزادی کے اندر اس کی گویا کہ سیاسی موت واقع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ایک وقت تھا کہ برلے صغیر کے ہندو اور مسلمانوں سب کی مشترک سیاسی جد و جہد کا عنوان ہی تحریک خلافت بن گئی تھی اور دوسرے یہ کہ اس خطے میں علامہ اقبال مرہوم ایسی عظیم شخصیت پیدا ہوئی جس کی انتہائی پردرد اور پرتاثیر ہدی خانی نے قافلہ ملی کو خواب غفرت سے بیدار کیا اور مسلمانہ نے ہند کو جذبہ ملی سے سرشار کر دیا حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ پر علامہ مرہوم کا ایک بہت بڑا احسان ہے اور بلا شبہ ان کی ملی شائری کو اسلام کی نشت ثانیہ اور تجید و حیاء دین کی وسیع الاطراف جد و جہد میں ایک مقام ایک اہم مقام حاصل ہے اور اس پس منظر کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس کا پاکستان اور خاص طور پر اس شہر لاہور میں انعقاد بہت مانی خیز ہے یہ مضمون جیسا کہ میں بتا چکا ہوں وہ اکتوبر چوہتر میں لکھا گیا تھا اور چوہتر ہی کے شروع میں یہاں وہ سمٹ ہوئی تھی بڑا ایک جذبہ ملی اور ہر جگہ پر وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَعَ کے بڑے بڑے بینر اور ہر جو ہے رکشہ کے پیچھے بھی یہی آیت لکھی ہوئی اور یہ ایک بہت ہی سمجھ یہ کہ ہمارے اندر ایک ابھار تھا اس وقت عالم اسلام کے تمام جو زعماں ہیں وہ جمع ہیں تو اس پس منظر میں اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس کا پاکستان اور خاص طور پر اس شہر لاہور میں انعقاد بہت معنی خیز ہے جہاں تقریباً سلو صدی قبل تہائی صدی قبل قرارداد پاکستان بھی منظور ہوئی تھی اور جہاں دور حاضر میں قافلہ ملت اسلامیہ کا وہ سب سے بڑا حدیخہ بھی مدفون ہے جو آخر دم تک یہ صدا لگاتا رہا یہ دو اشار مرقد اقمال پر جو بہت سے اشار ان کے لکھے ہیں ان میں یہ بھی اب ایک گوشہ جو ہے وہ تو ہمارا مکمل ہوا لیکن وقت کا فائدہ تو ہمیں اٹھانا ہے دوسری بحث کا بھی آغاز ہم کر دیتے ہیں یا یہ ہے کہ اسے دوبارہ ریویو کر لیجئے کہ ہم نے یہ سوچ دیکھا ہے کہ یہ احیائی عمل ایک تو یہ کہ اس میں مراحل ہیں مدارج ہیں دوسرے یہ کہ اس میں کئی گوشے ہیں پہلا جو معاملہ تھا وہ یہ قومی تحریکوں کا آزادی کی تحریکوں کا جن کے نتیجے میں براہ راشت غلامی کی بساک جو ہے وہ لپڑ چکی اور دوسری غلامیاں اگرچہ باقی ہیں ابھی تک کلچرل ہے تہذیبی ہے فکری ہے نظری ہے اور پھر علمی ہے ٹکنیکی ہے معاشی ہے مہترہ کی غلامیاں جو ہے بھی برطرار ہیں لیکن براہ راشت جو غلامی تھی اور عسکری تسلط تھا مغرب کا وہ ختم ہو چکا اور اس سے بھی احیاء اسلام کے تصور کو تقویت حاصل ہوئی جن کے ذریعے بھی ہوا وہ ہمارے محسن ہیں چاہے وہ مذہبی لوگ تھے یا نہیں تھے چاہے وہ سکویلر مزاج کے تھے لیکن بارال جو کام ان کے ذریعے سے اللہ نے لیا ان اللہ لیوید حاضر دین برجل انفاجر اس حدیث کے مطابق ان کا جو تائید دین کا معاملہ بنا ہے چاہے وہ اس کا ان کا ارادہ تھا یا نہیں تھا لیکن مشیعت عزدی اللہ تعالی کی مشیعت اور سکیم میں وہ استعمال ہوئے ہیں اس اعتبار سے ان کو بھی ہم اس کے اندر شریک سمجھتے ہیں اور ہمارے سینوں میں بست ہونی چاہیے کہ ان کا بھی ایک احسان مندی کا جذبہ ہمارے اندر ہو اس میں لیکن خاص جو معاملہ ہے وہ تحریک پاکستان کا ہے مختلف اسباب اور عوامل کی وجہ سے یہاں پر تو مذہب کو انوک کیا گیا اور مذہب کے نام پر یہ ملک قائل ہوا ہے اس ہماجہتی احیائی عمل کا دوسرا اہم گوشہ وہ ہے جس میں علماء کرام کے مختلف جماعتیں اور تنظیمیں سرگرمکار اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مصروف و مشہول ہیں یہ دوسرا گوشہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی بردے صغیرے ہندو پاک کو پورے عالم اسلام میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے چنانچہ علماء دین کو جس قدر اثر ہولڈ یہاں کے مسلمان عوام پر حاصل ہے وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا اور راسق العقیدہ اسلام ارتھوڈاکس اسلام جتنی مضبوط جڑے یہاں رکھتا ہے کہیں اور نہیں رکھتا حتیٰ کہ جزیرہ نمائے عرب بھی جہاں اس صدی کے وسط تک محمد ابن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کی تجدیدی مسائی کے گہرے اثرات قائم رہے ہیں اب اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے اب وہ عمل دخل نہیں ہے کچھ اندرونی علاقوں میں نجد کے اندر تو علماء کا اثر ہے لیکن یہ کہ اصل جو مراکز ہیں ان کے اب وہ تو حجاز ہے یا پھر یہ کہ بلکل ان کا جو حکومت کا ریاس کا علاقہ ہے اب علماء کا وہ عمل دخل نہیں ہے بلکہ یہ جو پیرلل چلتی تھی دو حکومتیں وہاں پر اصل میں چونکہ آل سعود اور آل شیخ شیخ محمد ابن عبدالوحاب کی اولاد اور ادھر سے آل سعود انہوں نے مل کر جند و جہود کی تھی تو تیہ یہ ہوا تھا کہ جب حکومت قائم ہوگی تو حکومت رہے گی آل سعود کے پاس لیکن مذہبی معاملات سارے آل شیخ کے پاس رہیں گے تو آل شیخ میں سے ہوتے تھے مفتی عظم اور ان کے کنٹرول میں ہوتا تھا عدالت اور قضا کا محکمہ بھی عقاف کا محکمہ بھی تمام امور دینیہ جو ہیں وہ ان کے تابعے باقی یہ کہ عسکری عمور ہیں انتظامی عمور ہیں یہ آل سعود کے ہیں یہ گویا کہ دو پیرلل حکومتیں چلتی رہی ہیں وہاں لیکن ایک وقت میں آکر یہ بھی 1962 میں ہوا جب پہلی مرتبہ محج کے لئے حاضر ہوا تھا تو آخری مفتی عظم اس وقت تھے آل شیخ میں سے اور وہ نابینہ تھے لیکن یہ کہ اس کے بعد انہوں نے اہدائی ختم کر دیا اب وہ وزارت عدل علیدہ بن گئی ہے وزارت معارف علیدہ بن گئی ہے تعلیم کا گوشہ لدہ ہو گیا ہے اگرچہ اس میں ابھی ان کے ہاں کی یونیورسٹیز کے اندر خاص طور پر مدینہ یونیورسٹی جو ہے وہ تو بنیادی طور پر دینی علوم کے لئے ہیں اور بھی یونیورسٹیز کے اندر تعلیم میں انہوں نے جیسے ہمارے ہاں اسلامیات تو بہت نام کو ہے وہاں دین کو ساتھ ساتھ انہوں نے رکھا ہوا دینی تعلیمات کو عقائد کا معاملہ اور جو فقی معلومات بنیادی ہیں وہ بڑی ہی تدریج کے ساتھ جو عام ان کے سکولوں اور کالیجوں کی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کو وہ چیزیں بھی ملتی چلی جاتی ہیں لیکن یہ کہ آل شیخ کا اب کوئی اقتدار میں حصہ نہیں ہے بلکہ اب جو ہے عبدالعزیز ابن باز وہ آل شیخ میں سے نہیں ہے وہ تو اپنی ایک ذاتی حیثیت میں ایک بڑے عالم دین کی جو بھی پوزیشن ہوتی ہے اس میں انہیں ایک مقام حاصل ہے اور ان کا بھی اصل میں اختیار وغیرہ کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے بس ایک عزت اور احترام والی بات ہے بلکہ نوجوان نسل جو ہے وہاں کی اب جو ان کے اندر جن میں دینی جذبہ بھی ہے وہ اب ان کی عزت نہیں کرتے انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وظیف خار لوگ ہیں بڑی بڑی تنخائیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نکیر نہیں کرتے اور ان کے اوپر جو تنقید ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے ایک اور عالم ہے بریدہ کے نئے عالم ابرے ہیں وہ شخص جو ہے اس وقت وہاں پہ نوجوان جو اسلام پسند طبقہ وہاں پر ہے ان کے ہیرو وہ ہیں اور وہ ان کا نام میں اس وقت نہیں مجھے یاد ہے ان کے بارے میں سنا ہے کہ شاہ خالد وہ تو کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہی نہیں کبھی شاہ خالد خود چل کر ان کے گھر گئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا چیک پیش کیا کہ یہ آپ کا گھر کچھا ہے پرانے گھر کے اندر آپ رہتے ہیں آپ ذرا یہ میں رقم پیش کر رہا ہوں بڑا مکان بنا لیں انہوں نے رجٹ کر دیا کہ مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اسی کچھے گھر کے اندر ہوں جامع جم سے یہ میرا جامع سے فعل اچھا ہے میں اسی میں مگل ہوں اس وقت ان کی جو بھی اخوانی اثرات اگر کچھ ہیں وہاں کے نوجوانوں میں یا جو سلفی اثرات ان کے ہاں ہیں ان سب کے جو اب ہیرو ہیں وہ وہ عالم دین ہیں حج کے زمانے میں حرم مکی جو ہے بسچد حرام اس کی سب سے اوپر والی چھت پر ان کا بیان ہوتا ہے رمضان مبارک میں تو رمضان مبارک کی ہر شب کو ان کا وہاں بیان ہوتا ہے بڑی کثیر تعداد میں نوجوان عرب جاتے ہیں بارال آل شیخ کا اقتدار جو ہے اور ان کا جو حصہ تھا حکومت میں وہ ختم ہو چکا ہے ان کی اثرات نہیں رہی یہ جو میں نے ارس کیا ہے اس میں کہ جس قدر اثر اور نفوذ علماء کو حاصل ہے وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے اس کی ایک مثال ہے نیچے سن ساٹھ میں جو ایجیٹیشن ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی کتاب اسلام کے خلاف ہوا تھا یہ بھی غلط ہے سن اٹھ سٹھ یہاں کر لیجئے اس کی تو بڑی تحصیح کی ضرورت ہے سن اٹھ سٹھ میں جو ایجیٹیشن ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی کتاب اسلام کے خلاف ہوا تھا اور اب جو تازہ موجزہ قادیانی مسئلے کے حلقے صورت میں صادر ہوا تازہ اس لیے کہ سن چہتر کی میرے یہ تحریر تھی وہ اس کے مو بولتے ثبوت ہیں کہ ابھی یہاں آرثوڈاکس اسلام جو ہے وہ بہت مضبوط جڑے رکھتا ہے عوام کے اندر اگرچہ وہ خاص علاقوں میں اب زیادہ محدود ہو گیا ہے بلوچستان اور صوبہ سرحد کے علاقے جو ہیں بلوچستان کی بھی صرف پتھان پٹی جو ہے شمالی افغانستان کے ساتھ ملہق اس میں علماء کا سرور رسوخ ہے اور وہیں سے اب ہماری اس وقت کی بھی جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو نمائندے پہنچے ہوئے ہیں عالم وہ تو وہیں کہیں باقی تو اور کہیں سے علماء جو ہیں منتخب ہو کے نہیں آسکے ہیں البتہ یہ کہ پنجاب کا بھی جو مغربی علاقہ جنوب مغربی علاقہ سرائی کی علاقہ اس میں ابھی علماء اور حلقہ دیوبند کے علماء کا کافی اثر و رسوخ ہے سندھ کا بھی جو شمالی سندھ کا حصہ ہے یا مرور شریف وغیرہ کے علاقے جو تھے ان کے زیرے اثر وہاں پر ابھی علماء دیوبند کا بڑا اثر و نفوذ ہے شمالی سندھ میں نیچے نہیں اس کی وجہ بھی بعدنا کامل سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ یہ کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ ایسی جامع شخصیت گزشتہ تین سو سالوں کے دوران میں پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی انہوں نے جو اسلامی علوم کو دوبارہ زندہ کیا تازہ کیا ہر میدان کے اندر تصانیف اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا ہے ایسی جامع شخصیت گزشتہ تین سو سالوں کے دوران پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کی توجہ علم دین کے اصل سرچشموں یعنی قرآن اور حدیث کے جانے ملطف کرانے کے ساتھ ساتھ فکر اسلامی کی تدویر نو کا جو عظیم اس شان کارنامہ سے انجام دیا اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں دین اور رجال دین کی ساکھ اثر نو مضبوط ہو گئی اور یہ سارا جو حلقہ دیوبند کے علماء کا خاص طور پر ہے معاملہ یہ در حقیقت وہی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اثرات شاہ عبدالعزیز کا قائم کردہ مدرسہ پھر ان کے تلامزہ میں سے یہ شخصیتیں ابریں یہ سارا اور یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اس اعتبار سے بھی بڑی عظمت کے حامل ہیں کہ ہمارے ہاں جو تین مذہبی طبقات ہیں اہل تشیعوں کو علیہ درکھ دیجئے اہل سنت میں سے دیوبندی بریلوی اور اہل حدیث تینوں شاہ ولی اللہ کے ماننے والے ہیں ان سے نیچے تو پھر تقسیم شروع ہو جاتی ہے کہ ان کے پوتے کو شاہ اسماعیل شہید کو اہل حدیث مانیں گے کچھ دیوبندی بھی مانیں گے تھوڑا بہت لیکن یہ کہ بریلوی انہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ شدید دشمنی اور بغض رکھتے ہیں ان سے لیکن شاہ ولی اللہ کی شخصیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ان کی عظمت کے قائل ہیں یہ بھی گویا کہ ایک نقطہ اتحاد ہے اس برعظیم پاک و ہند کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے دینی فکر کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہیں امام الہند کہا گیا ہے صحیح طور پر ان کی ذات اس اعتبار سے بہت غنیمت ہے کہ وہ نقطہ اتحاد بن سکتی ہے تمام جو اہل سنت کے مختلف مقاتب فکر ہیں ان کے لیے سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفروکا و نتوبو الیک